نحمده و نسلی علی رسولِهِ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وحلل اقداتم من لسانی يفقہ قولی و جعلی وزیر من اخلی اللہم فکحنا فی الدین اعوذ باللہ ان اکون من الجاهلین رب زدنی علما اللہم انی اسألکا علما نافین رسکا طویبا و عملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللہم انی اسألکا حبکا و حبکا و حب من يحبکا و امل اللذی يبلغنی حبکا اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد کما صلیتا على ابراہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید و مجید اللہم بارکا لامحمد وعلا آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید و مجید شرع کتاب السلات باب نمبر فورٹی باب جب کوئی مسجد میں آئے تو چاہیے کہ دو رکت نماز پڑھے حدیث نمبر ٹو سیونٹی نائن حضرت ابو قطادہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے قبل دو رکت نماز ضرور پڑھ لے تحیت المسجد کی تاقید حدیث میں کی جا رہی ہے یہ وہ نوافل ہیں جو مسجد میں داخلے کے بعد پڑھنا حدیث کی تاقید سے ثابت ہیں بہت افصل ہیں گناہوں کی بکشش کا ذریعہ ہیں اور یہاں پر آپ فرما رہے ہیں کہ بیٹھنے سے پہلے تو بیٹھنے سے پہلے کا مطلب یہ انہرکز نہیں ہے کہ ایک شخص کوئی تھکا ہارا آیا ہے کوئی بڑا ہے کمزور ہے ضعیف ہے مشکل سے چل کے مسافت تیک کر کے آیا ہے اور وہ دم بھی نہ لے سانس بھی نہ لے اور پھولے وے سانس سے پڑھنا شروع کرتے ایسا معاملہ نہیں ہے یہ جو کہا جا رہے ہیں کہ بیٹھنے سے پہلے یعنی اس کو جلدی ادا کرنے کی تاقید کی جاری ہے اور جلدی کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو نماز پڑھنے آئے ہیں ظاہر آزان کے بعد آئے ہیں اگر نماز باجماعت شروع ہو گئی اور یہ نوافل پڑھنے شروع ہو گئے تو ظاہر باجماعت نماز کے مس ہونے کا امکان ہے تو اس لیے اس میں جلدی کی تاقید کی جاری ہے باب نمبر فورٹی وان مسجد تعمیر کرنا حدیث نمبر ٹو ہنڈڈن ایٹی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں مسجد نبی کچھی ایٹوں سے بنی تھی چھت پر خجور کی ڈالیاں تھی اور ستون بھی خجور کی لکڑی کے تھے بہت سمپل سٹرکچر تھا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی توسیر توکی extension کی لیکن عمرت اسی طرح رکھی گئی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی یعنی کچھی ایٹیں ڈالیاں ستون اسی خجور کی لکڑی کے بنائے گئے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں تبدیلی کر کے بہت توسیر فرمائے یعنی اس کی دیواریں منقش یعنی نقش و نگار والے پتھروں اور چونے سے بنوائیں ستون بھی منقش پتھروں کے بنائے گئے اور اس کی چھت ساگوان سے تیار کی گئی ساگوان ایک بڑی قیمتی اور خوشپودار لکڑی ہے گویا مسجدوں کو مزین کرنا آراستہ کرنا خوبصورت کرنا اور کس لیے اسلام کے روب اور خوبصورت تعرف کے لیے یہ ناپسندیدہ اور منع نہیں ہے باب نمبر ٹوینٹی فورٹی ٹو مسجد بنانے میں تعاون کرنا حدیث نمبر ٹو ایٹی وان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ وہ ایک دن حدیث بیان کرتے ہوئے مسجد نبوی کی تعمیر کا ذکر کرنے لگے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک ایک ایٹ اٹھاتے تھے جبکہ حضرت امار رضی اللہ تعالی دو دو ایٹیں اٹھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امار کو دیکھا تو ان کے جسم سے مٹی چھاڑتے ہوئے فرمانے لگے امار کو ایک باغی گروش شہید کرے گا یہ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ انہیں دوزخ کی دعوت دیں گے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت امار اکثر کہا کرتے تھے میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تھی تو ہمیں پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود پتھر دھو رہے ہیں گارہ دھو رہے ہیں دیوار بنا رہے ہیں تو جب آپ کا اتنا پرسنل نمونہ اور ذاتی نمونہ تھا اور آپ خود بڑھ کے یہ سبقت لے جا کے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو پھر صحابہ کے اندر بھی رغبت نظر آ رہی ہے وہ بھی بڑی زور شور زوق اور شوق سے تعمیر کرتے ہیں اور حضرت امار رضی اللہ تعالی کا رویہ فستہ بکل خیرات ہر بھلائی میں دوسروں سے آگے نکل جانے کا زوق اور شوق نظر آ رہے ہیں حضرت امار تو اس گھرانے میں سے ہے نا آل یاسر یہ وہ گھرانہ ہے جو مکہ کے دور میں سارے کا سارا گھرانہ ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا اس لیے گھرانہ مشکین مکہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا اور پھر ان کو روکنے کے لیے اور ان کو ایک عبرت کا نشان بنانے کے لیے کہ دیکھو اگر کوئی پورا گھرانہ امبریس اسلام کر لے گا تو پھر اس کو ایسے ایسے اس کو زیاد کا شکار بنایا جائے گا تاکہ کوئی گھرانہ آگے سے اس بات کی ہمت نہ کرے اور سوچے بھی نہ یہ معاملہ کرنے اس فیملی پوری کی پوری کو ابو جہل کے حوالے کیا گیا تھا اور اس نے ظلم اور زیادتی اور پرسیکیوشن کی حد کبھی ایک کے سامنے دوسرے کو کبھی ماں کے سامنے بیٹے کو کبھی بیٹے کے سامنے باپ کو پیٹتا اور مارتا اور عذیت دیتا اور پھر اس ظالم نے برچی مار کے ناف کے نیچے برچی مار کے حضر سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا یہ راہِ خق میں اسلام کے لیے بہایا جانے والا پہلا خون تھا پہلی شہید ہونے والی ایک خاتون تھی راہِ خق میں اور پھر والدہ حضر سمیہ ہوئی اور والے جب اتنی تکلیفیں پرداشت کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عقوبت رسانی میں دیکھ کر آنخوں سے عصوبہ نکلتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سبر کرو والے یاثر جنت تمہاری منتظر ہے حضر یاثر رضی اللہ تعالی حضر طمار بیٹے ہیں حضر یاثر کے اور حضر یاثر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی جنت منتظر ہے ان میں ایک حضر یاثر حضر سلمان فارسی جن کا واقعہ میں نے اس دن سنایا اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو یہ حضرت یاسر کے بیٹے حضرت امار ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور یوں جنت کی خوشکبری دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہادت کی خوشکبری پر حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ فتنوں سے نجات کی اور اس سے پناہ مانگ دیتے میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتی ہوں کہ شہادت کی دعا مانگنی چاہیے کیونکہ دنیا سے جانا تو ہے اور کلوں نفس زائقات الموت اور موت کا وقت مقرر بھی ہے تو جب جہاں جیسے آنی ہے وہ تو آ ہی جانی ہے تو پھر وہ موت کیوں نہ آئے کہ کون کا پہلا قطرہ گرتے سارے سارے گناہ بخش دیے جائیں اور جنت کے باغوں میں اڑنے والے پرندوں کی شکل میں جنت میں داخل کر دیے جائیں تو یہ وہ موت ہے جس کی دعا مانگنی چاہیے لیکن ساتھ ہی قرآن کی وہ دعا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین اللہ مجھے ظالموں کے لئے تختہ مشک اور فتنہ نہ بنا دینا تاکہ کہیں اس شہادت سے پہلے کوئی ایسی تکلیف اور ایسی آفت آئے کہ ایمان کے بگڑ جانے کا معاملہ نہ ہو جائے باب نمبر 43 جو شخص مسجد بنائے گا اس کی فضیلت کا بیان حدیث نمبر 282 حضرت عثمان بن نفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب انہوں نے منقش پتھر اور چونے سے مسجد بنوائی تو لوگ اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے تب انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنائے کہ جو شخص مسجد بنائے گا اور اس سے محض اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو اللہ اس کے لئے اس جیسا گھر جنت میں بنا دے گا یہ تو وعدہ ہے اللہ کا کہ جیسی مسجد بناو گے ویسا گھر میں جنت میں بنا دوں گا لہٰذا حضرت عثمان پر جب تنقید ہوئی تنقید ہر دور میں افراد پر ہوتی رہی ہے لیکن اگر تنقید مصبت ہو تو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اگر وہ منفی ہو تو اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے اور ولا یا خافونہ لہو متہ لائم کر کے کام کرتے جانے حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد کو خوبصورت بنانے کا جواز دیا کہ میں اللہ کی رضا کیلئے کرتا ہوں کیونکہ اللہ کو کونسا عمل پسند ہے جس میں اخلاص ہے عمل کونسا پسندیدہ ہے وہ جو ہمیں بتایا گیا یہ علم کے ایک سمندر سے عمل کا ایک کترہ بہتر ہے اور عمل کے ایک سمندر سے اخلاص کا ایک کترہ بہتر ہے تو سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو مخلصا خالص ہے شیطان کی اکساہٹوں سے بھی وہ ہی بچتا ہے شیطان نے خود بتایا تھا کہ میں سب پر حملہ کروں گا آگے پیچھے دائیں بائیں سے لیکن میری چالوں اور واروں سے کون بچیں گے عباد اللہ المخلصین اللہ ہمیں اخلاص اتا فرما دے ہمیں مخلص بندگی کا طریقہ سکھا دے تو انہوں نے کہا کہ میں صرف اللہ کی رضا کیلئے بناتا ہوں اور خوبصورت اس حرص میں بناتا ہوں کہ اللہ جنت میں ویسا محل بنا دے گا گویا مسجدوں کو اگر ریا اور دکھاوے کیلئے نہیں اللہ کی رضا کیلئے اور اسلام کی روب اور اسلام کی طاقت اور قوت کے تعرف کیلئے خوبصورت بنایا جانا ہے تو یہ منع نہیں ہے باب نمبر فورٹی تری مسجد سے گزرے تو تیر کیا تیر کا نوک جو ہے وہ پکڑ لے حدیث نمبر ٹو ایٹی تری حضر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک شخص مسجد نبی سے تیر لے کر گزرا ہاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نوک کو تھام لو اسی طرح اگلا باب پینتالیس مسجد سے گزرنا حدیث نمبر ٹو ایٹی فور حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری مسجدوں یا بازاروں سے تیر لیے ہوئے گزرے تو اسے چاہیے کہ ان کی نوکوں کو تھامے رکھے تاکہ اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دے اسلام امن کا دین ہے باہمی خیرخواہی اور محبت کا دین ہے دوسروں کو اپنے شر سے بچانے کا پیغام دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا خطبہ حجت البدا میں ہر مسلمان کی جان مال عزت عبرو دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہیں اور پھر دین کیا ہے الدین النصیحہ حدیث نے کہہ دیا اور مسلم کون ہے المسلم من صلیم المسلمون بلسانی ہی وید ہی مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے خات سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں تو گویا اسلام کی تکمیل کے لیے ایمان کی تکمیل کے لیے کسی کو مسلم اور مومن بنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے لوگ مسلمان جو ہیں وہ محفوظ رہے ہیں آپ نے مسجد میں اور بازار میں یہ پبلک پلیسز ہیں یہاں پہ رش ہوتا ہے استہام ہوتا ہے ایک شخص اگر کوئی تیر وغیرہ لے کر چلے گا تو غیر ارادی طور پر نہ دانستہ بھی شاید اس سے کسی مسلمان کو نقصان پہنچ جائے یہ دین اور یہ حدیث کی تعلیمات ہیں ایک مسلمان سے کسی دوسرے مسلمان کو غیر ارادی طور پر نہ جانتے بوچھتے ہوئے بھی اگر نقصان پہنچ جاتا ہے تو اس کے بھی روک تھام اور اس کے بھی تدارک اور اس کو بھی پریونٹ اور سٹاپ کرنے کے طریقے حدیث بتا رہی ہے یہ تعلیمات ہونے کے باوجود آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری گلیوں کوچوں میں سب کچھ بیگ سنیچنگ موبائل سنیچنگ اور پھر یہ کہ اغوا برائے تاوان یہ سب کچھ کیا ہے یہ سب ظلم اور زیادتی اور پھر یہاں سا کہاں رکھ رہے ہیں ہم تو مسجدوں کے اندر خون ریزی ہو رہی ہیں مسجدوں کے اندر بم تھماکے ہو رہے ہیں مسجدوں کے اندر مسلمانوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں یہ کیا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں سال میں ایک تفہہ اور انہی ناتوں کی محفلوں میں شامل ہونے والے اگر ایک دوسرے کو اپنے شر سے محفوظ نہیں رکھ رہے تو یہ تو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کے بالکل برخلاف ہے اللہ ہمیں صحیح تقاضے سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور پھر کچھ یہ بھی یہ بھی دیکھ لیجئے کہ محفلوں میں اگر واقعی باہر کی گلیوں کوچوں میں تو رہزنی ڈکیتی لوٹ مارے لیکن محفلوں کے اندر اپنی زبان کی تلواروں کے ساتھ کسی کی عبروزنی کی جاتی ہے کسی کو دکھایا کسی کو رولایا کسی کو تڑپیایا جاتا ہے کسی کی عزت میں خرابی کی جاتی ہے تو یہ سب چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو سمجھنی ضروری ہیں باپ نمبر 46 مسجد میں شیر پڑھنا حدیث نمبر 285 حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے گواہی طلب کر رہے تھے کہ تمہیں اللہ کی قسم بتاؤ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہیں سنا کہ اے اللہ تو حسان کی روخ القدس سے تائید فرما حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بولے ہاں یعنی میں نے سنا ہے حضرت حسان بن ثابت کو شائر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا اور جب دشمن ہجویہ شائری کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دشمنوں مسلمانوں کی احانت اور زلت کے اشار کہتے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شائر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے اور ان کی جوابی شائری جو ہے وہ ان کو کرتے تھے ان کو شائر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہے ہیں ویسے شعر و شائری کا تصور اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شعر و شائری نہیں سکھائی اور شعر و شائری کرنا ان کے لائق نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہے نا کہ آپ جب خطبے اشارت فرماتے تھے تو اس میں شعر و شائری نہیں کرتے تھے عربوں کا طریقہ بہت زیادہ تھا کہ وہ بات بات میں شعر و شائری کرتے تھے اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار و شعر و شائری کی حوائدے سے فرمایا نا کہ تیرا پیٹ شیروں سے بھر جائے اس سے بہتر ہے کہ پیپ سے بھر جائے یہ کونسے شیر ہیں یہ وہ جو بیکار لا یعنی قسم کے خرافات موضوعات پر مبنی اشار ہیں عشق آشقی محبت کی داستانیں اپنے محبوب کے حسن کی رودادیں اور وسال اور جدائی کے رونے اور قصے یہ وہ اشار ہیں جن کے لئے آپ نے فرمایا کہ تیرا پیٹ اشار سے بھر جائے اس سے بہتر ہے کہ وہ پیپ سے بھر جائے لیکن حدیثی کی الفاظ ہے کہ بعض اشار تو حکمت ہوتے ہیں تو جو اچھی اور مصبت اور پوزٹیو اور پروڈکٹیو شاعری ہے جو قوموں کو بیدار کرنے والی شاعری ہے جیسے علامہ اقبال کی شاعری ہے جیسے مسدس خالی ہے جیسے اگر ہم دیکھیں تو حفیظ جالندری کا شانامہ اسلام ہے یہ پڑھنا پسندیتہ بھی ہے اور یہ وہ متحرک اشار ہیں جو قوموں کو بیدار کرتے ہیں اور ان کا مقصد خیات سکھانے اور مائل کرنے کی طرف ان کو تیار کرتے ہیں باب نمبر 47 برچے والوں کا مسجد میں داخل ہونا حدیث نمبر 286 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہجرے کے دروازے پر کھڑے دیکھا حبشہ کے کچھ لوگ مسجد میں جہادی مشکیں کرتے ہوئے کھیل کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے مجھے چھپا رہے تھے اور میں ان کا کھیل دیکھ رہی تھی ایک اور روایت میں ہے کہ وہ اپنے ہتھیاروں سے کھیل کھیل رہے تھے حیاتِ طیبہ مدنی دور ہے عید کا دن ہے اور مسجدِ نبی کے سخن کے باہر کچھ خبشی جو ہیں وہ کچھ کھیل کھیل رہے ہیں وہ کشتی کا کھیل ہے یا ہتھیاروں کا کھیل ہے اور یہ کھیل جو ہے یہ مصبت ہے جہادی مشکیں کرنے کے لیے کچھ ایسے کھیل کھیل رہے تھے وہ حبشی جن کے ساتھ جہادی مشکیں یعنی اپنے آپ کو جسم کو فٹ کرنے کے لیے کوئی ایسے کھیل جو ہتھیاروں کے ساتھ جیسے وہ تلواروں کے ساتھ تلوار سازی کے کھیل سوڈ فائٹنگ وغیرہ کی جاتی ہے یا کوئی اس قسم کی گیم یا آرچری وغیرہ کی جاتی ہے تو جہادی مشکوں کا کوئی کھیل کھیل رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہجرے کے دروازے پہ دکھا رہے تھے یہ سارا کھیل بہت سے حصول سمجھ میں آتے ہیں گویا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قومی تہواروں یا دینی تہواروں یا عید کے موقع پر خوشی کرنا کھیلنا کودنا ہسنا کھیلنا منع نہیں ہے پھر اس کے بعد وہ کھیل جو مصبت ہیں جو پوزٹیو ہیں جو جسمانی طاقت کوئی مصبت کام کرتے ہیں وہ کھیل جو ہیں وہ ناجائز اور ناپسندیدہ نہیں ہے اس کے برعکس وہ کھیل جو ٹوٹلی مال وقت اور صلایتوں کا زیاں کرتے ہیں ان سے اشتناب اور پرہیز کرنا چاہئے بہرحال جو پوزٹیو کھیل ہیں جو جسمانی طور پر فٹ کرتے ہیں جو جسمانی طور پر ذینی طور پر جو ہے وہ مضبوطی کا ذریعہ بنتے ہیں وہ ناپسندیدہ نہیں اور وہ جائز اور خلال ہیں اور پھر کھیل وہ کھیلے جائیں گے جو شریعت کے حدود کے اندر ہیں یعنی کھیلاریوں کے لباس ان کے انداز جو ہیں وہ سارے قرآن اور حدیث کے حلال حکمات کے مطابق ہوں گے اور پھر کھیل کو دیکھنا بھی ناپسندیدہ نہیں ہے اور خواتین بھی مردوں کے کھیل کو دیکھ سکتی ہیں اور پھر اس میں میں وہی کہوں گی کہ انمال مال و بنیات آمال کا دارومدار نیتوں پر ہے خواتین کھیل دیکھنے کی غرض سے تو کھیل کو دیکھ سکتی ہیں لیکن کھیلاری کو دیکھنے کی نیت سے کھیل کو دیکھنے کا مقصد نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس کے ہجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ کھیل دکھا رہے ہیں گچار جگہ پہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کی دہلیز پر ہاتھ رکھا واتا اور اپنی چادر اپنی بازو سے لٹکائی وی تھی اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے پیچھے کھڑیوں کے چادر کی اوٹ سے وہ کھیل دیکھ رہی تھی کتنے خوبصورت سے پیغام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنی ٹینیجر خاتون بیوی جو ہیں ان کو کتنی محبت ہے کتنا قرب ہے کتنا وقت دیا جا رہے اور پھر ان کی دل لگی ان کی انٹیٹینمنٹ ان کی دل جوئی کا کتنا احتمام کیا جا رہے وقت توجہ امپورٹنس اور اہمیت تو دی جا رہی ہے قرب بھی ہے نیا نیس بھی ہے بانڈنگ بھی ہے انٹیمسی بھی ہے لیکن ان کے خواہشات ان کی آرزوں ان کی انٹیٹینمنٹ کا خیال بھی رکھا جا رہے اور انٹیٹینمنٹ کے خیال کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت سے دینی رجحان رکھنے والے لوگ یا تو اپنی خواتین کے پردے کی فکر میں ان کو کسی قسم کی دگی کی حالت میں نظر آتے یہاں دیکھ لیجئے کتا خوبصورت اتدال بھی ہے ان کی انٹیٹینمنٹ اور دلجوئی کا احتمام بھی ہے لیکن اللہ اور قرآن کے احقامات کی حدود اور پردے کے احقامات کی حدود کے اندر رہ کر یہ ہیں وہ اتدال کے طریقے جو مجھے اور آپ کو حدیث اور سنت سکھاتی ہے اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اسی حوالے سے واقعی کی ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ اب بس یہاں تک کہ میں نے کہا اب بس تحمل ہے پیشنس ہے ٹولرنس ہے یہ پورے کا پورا وہ انداز ہے جو قرآن میں بار بار آیت کوٹ کرتی ہوں کہ اللہ نے فرمایا ہے مردوں کو مخاطب ہو کہ اپنی بیویوں کے ساتھ جب حسن معاشرت کرو زندگی گزارو تو بھلے چنگے شریفوں کے طریقے سے گزارو اور یہ تمام نمونے جو ہیں اس کی عملی تشریح کرتے ہیں باب نمبر 48 مسجد میں کرزدار سے کرز کا تقاضہ کرنا اور اس کے پیچھے پڑنا حدیث نمبر 287 حضرت قاب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن ابی حضرت سے مسجد میں اپنے کرز کا تقاضہ کیا اس پر دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن لیا کیونکہ آپ کے حجرے ہی ارد گرتے آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے حجرے کا پردہ اٹھا کر آپ نے آواز دی اے کاب انہوں نے ارز کیا لبائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تم اپنے کرز میں کچھ کمی کر دو اور اشارہ کیا نصف کر دو حضرت کاب رضی اللہ نے فرمایا آپ کا حکم سارا آنکھوں پر سمینا و اتوانا ان کا طریقہ ہے تب آپ نے حضرت سے فرمایا اٹھو اس کا کرز ادا کرو بہت سے خوبصورت واقعے اس میں پیغام اور رسول پتا چل رہے ہیں مسجد نبی مدینہ کے اندر کرز کے لیندین کا معاملہ اس کا تذکرہ کیا جا رہے ہیں سب سے پہلی بات کرز لینا دینا جائز ہے آپ نے اس موقع پر یہ نہیں کہا تم نے کرز کیوں لیا تھا یا آئندہ سے کرز لینا دینا کرز لینا دینا جائز اور حلال اور پرمسبل ہے لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ کرز کیا ہے مال پزاتے خود کیا ہے یہ آزمائش ہے یہ مال کی محبت بڑی چیز ہے کہ کرز اگر بروقت ادا نہ ہوا تو پھر یہ محبت میں درار ڈال دیتا اسی لیے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ بکرہ میں جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے جس میں کرز کے احقامات ہیں کیونکہ کرز کے مومنوں کے اپس کے تعلقات کے اندر بگاڑ اور خرابی کا امکان ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس آیت دین میں کرز کا پورا چارٹر بتا دیا کہ جب کرز دو تو پھر گواب بنا لیا کرو پھر اس کو کاتبوں کو کہ لکھ دیا کرو اگر کاتب لکھ سکتا ہے تو اس کو کہ کاتب کو انکار نہ کرو پھر کہ جس پر حق آتا ہے کرز کا وہ املا کرے گا اور اگر وہ نہیں تو پھر اس کا ولی کرے گا اور لین دین کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑا زیادہ لکھ لیا کرو تاکہ کوئی مس انڈسٹینڈنگ نہ ہو کوئی بدگمانی اور کنفیوشن نہ ہو اصل میں اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے باہمی تعلقات میں بگاڑ اور خرابی آئے مومنوں کے درمیان مخبت اور الفت جو ہے اسلامی ہو گیا اور گویا یہ بھی بات پتا چل رہی ہے کہ مسجد کے اندر مالی معاملات اکنومک معاملات کوئی بزنس ٹیڈنگ کوئی کرس کے لین دین کی بات کرنا خالصتا دنیا داری کی بات یہ منع نہیں آپ نے اس سے منع نہیں کیا مسجد اور تم لوگ کرس کے لین دین کی بات یہ مسجد میں پرمیسیبل ہے اور حجرے کا پردہ اٹھا کر باہر نکلے گویا قرآن کا حکم جب امہات المومنین سے تمہیں کوئی چیز مانگ نہیں تو پردوں کے پیچھے سے مانگ کرو آیات حجاب نازل ہو چکی تھی اور آپ کے امہات المومنین کے گھروں پردے ڈالے جا چکے تھے پردے کا جواز بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے اور ان کے درمیان صلح کروا دو صلح کے لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا صلح خیر صلح کی بہترین ہے حدیث میں آپ نے فرمایا جب میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو نماز اور روزے سے بہتر ہے دور اوٹھے لڑے لوگوں میں صلح کروا دینا کیونکہ یہ دین کو آباد فاز آتے ہیں آپ نے تاقید فرمائی کہ جب تم ظالم اور مظلوم کو دیکھو تو دونوں کی مدد کرو صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مظلوم کی تو مدد کریں ہم ظالم کی مدد کیسے کریں آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ جاتی تھی قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو عام لوگوں کے پکارنے جیسا نہ کو سمجھو فوراں لبیق کہتے تھے اور حکم پر پکار پر لبیق کہتے تھے اور حکم میں سمینہ و اتوانہ کہتے تھے اللہ ہمیں بھی ایسے ہی لبیق اور سمینہ و اتوانہ کہنے کی توفیق اتا فرمائے باب نمبر 49 مسجد سے چیتڑے کورا کرکٹ لکڑیاں اٹھانا اور اس کی صفائی کرنا حدیث 288 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام مرد یا عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی وہ فوت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا وہ تو فوت ہو گئی ہے آپ نے فرمایا بھلا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی اچھا اب مجھے اس کی قبر بتاؤ پھر آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں نماز جنازہ پڑھائی بہت سی باتیں اس واقعے سے پتا چلتی ہیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ مسجد میں خواتین جا سکتی ہیں وہ جو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے نہ روکو خواتین مسجدوں میں جا سکتی ہیں خواتین مسجدوں کے کام خدمت کا کام سر انجام دے سکتی ہیں بشرت کہ ان کے لباس اور ان کے معاملات اور ان کی زینتیں جو ہیں وہ شریعت کی حدود کے مطابق اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی سیاہ فام خاتون کی غیر موجود کی خبر کتنی اویرنس آپ منٹلی کتنے الیرٹ آپ کو کتنی فکر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا یہ حال ہے ہم اردگرد اپنے اردگرد اپنے اشدار اپنے کرابت دار اپنے انوائرمنٹ میں لوگوں کے بارے میں اتنے آگا اتنے الیرٹ اتنے چوکس اور اتنے باخبر ہوتے اصل میں جب تڑپ ہوتے ہیں تو پھر اللہ خود ہی یہ طریقے رستے نکال دیتے اور پھر جب آپ نے دو تین دن نہیں نظر آئی تو آپ نے پوچھ لیا اور پھر پوچھا تو بتایا گیا کہ فوت ہو گئی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے قبر پر لے جاؤ کچھ ہوایات نہ تھے کہ اہل خانہ کے پاس آپ تازیت کے لئے تشریف لے گئے اور پھر آپ نے جنازہ پڑھی گویا یہ بھی پتہ چل ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی اور قبر پر بھی نماز جنازہ بعد پڑھی جا سکتی اور پھر سب سے بڑی بات اسلام میں خواتین اسلام کا کیا میار ہے کیا لیول ہے کہ آپ ایک مسلمان خاتون سیاہ فام مسلمان خاتون کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اسلام میں جنڈر ڈسکرمنیشن کا کوئی کانسپ نہیں ہے اسلام میں کالے گورے کا کوئی کانسپ نہیں تشریح نظر آرہی ہے حدیث کی جو آپ نے فرما ہے کسی کالے کو کسی گورے پر کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں سب آدم کی اعلیٰ اولاد ہے یہ عدل ہے یہ مساوات ہے یہ بطانے رنگو خون کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا کا طریقہ ہے جس کی عملی سجود تو مسجد کی صفائی کتنا افصل کام ہے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے بلگم خورشتے نظر آ رہے اور اس مسجد کی صفائی کرنے والے کی کتنا کتنی اس کو پروٹوکول دی جار اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آدسی آپ کی انکساری آپ کے وقت کی برکت کتنے نمونے اس ایک واقعے سے نظر آتے اسی لئے میں ہمیشہ درخواست کیا کرتی ہو کہ حدیث کی کتاب اپنی بیڈ سائیڈ پر رکھا کرے اور روز چاہے ایک ہی حدیث یا ایک ہی واقعہ دوب کے غور اور فکر سے پڑھ لیں انشاءاللہ وہ سارے دن میں ایمان کی بیٹری چارج کرنے آپ کے تسکیہ اور تربیہ کرنے اور اصلاح کرنے کا وزریہ بنے گا اور آہستہ آہستہ وہ حدیث کا جو حبص ہے وہ صیرت کے واقعات کا جو وہ میمری ہے اس میں کترہ کترہ کر کے بڑھتا چلا جائے گا عمل بھی بڑھے گا علم بھی بڑھے گا ایمان بھی بڑھے گا ربنا اننا آمن فاغفیر لنا زنوب بنا وکنا عذا بن نار باب نمبر پچاس مسجد میں شراب کی تجارت کو حرام کہنا حدیث نمبر 289 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب سود کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیات نازل ہوئیں تو نبی مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو آیات پڑھ کے سنائیں پھر فرمایا کہ شراب کی تجارت بھی حرام ہے گویا ان حرمتوں کی آیات پر تمہیں بات نہیں کروں گی لیکن یہ منقد کرنا اور پھر یہ کہ قرآن کی تعلیم کا اعتمام کرنا یہ مسجدوں میں مسجد نبی کے حوالے سے نظر آتا ہے آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری مساجر جو ہیں ان چیزوں سے بلکل محروم اور خالی نظر آتی باب نمبر فیفٹی وان قیدی یا کرزدار کو مسجد میں باندھنا حدیث نمبر ڈو ہنڈر نائنٹی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا کہ گزشتہ رات اچانک ایک سرکش جن سرکش جن مجھ سے ٹکرا گیا ایسا ہی کوئی اور کلمہ اشارت فرمایا تاکہ میری نماز میں خلل ڈالے مگر اللہ مجھے بخش دے مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت اطاع فرما جو میرے بعد کسی اور کے لئے سزاوار نہ ہو گویا ایک بات تو واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ جن ایک باقاعدہ مخلوق ہیں اور دوسری بات ہے کہ جو شیطان اور شریر جن ہیں وہ کو شیطان آپ کے تابع کر دیا تھا اور پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ مسجد میں قیدیوں وغیرہ کو باندھا جا سکتا ہے آگے کسی موقع پر وضاحت سے بات کروں گی لیکن یہاں پہ مختصر اتنا بتاتی جن کہ جیسے مدینہ میں کوئی پریزنس یا کوئی قید خانے نہیں تھے اسلام میں بنیادی طور پر قیدیوں کو قید کرنا یا ان کو پریزنس بنا کے قید خانوں میں اور جیل خانوں میں رکھنے کا تصور نہیں ہے اسلام میں مجرموں کے لیے سزائیں ایک تو بہت فوری اور انسٹنٹینیس ہیں دوسری بات ہے کہ بہت سخت ہیں اور تیسری بات ہے کہ پبلک پرسیکیوشن ہے انسٹنٹینیس اور فوری ہونے کا مقصد ہے کہ جتنی ڈیلے ہوتی ہے اتنی وہ سزا کے اور انصاف کے کم ہو جانے کا امکان ہے کتنے قیدی جو ہیں وہ قید خانوں میں پڑے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر مقدمے اور کیسز چل رہے ہوتے ہیں اور اگلی بچارے جو ہے ان کا کوئی گناہ بھی نہیں تھا وہ قید خانوں میں پڑے سڑتے رہتے ہیں اور ان کے لئے کوئی ان کی باز پرس کرنے والا اور کوئی ان کی داد رسی کرنے والا نہیں ہوتا تو شریعت کے اندر قید خانوں کا اور اس قسم کا کوئی تصور نہیں ہے یہ جو سات سال قید بامشکت ہے یا جو چودہ سال قید بامشکت ہے یہ اسلامی قوانین کے مطابق نہیں یہ وہ بریٹش پینل کوڈ اور انڈین پینل کوڈ کے لاؤز ہیں جو آج ہماری شریعت میں رائے جائیں شریعت میں تو یہاں قصاص کا حکم ہے قتل کے بدلے قتل خون بہاب ایک سیکنڈ کڑا گیا تھا تو اس کو بھی مسجد نبی کے ستون سے بان دیا گیا تھا اور نبی جب اس کے پاس سے گزرے تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ سمامہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں تو سمامہ نے تین باتیں کہیں تھی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے جس نے آپ کے ساتھیوں کا خون بہا ہے اگر آپ مجھے آزاد کریں گے تو ایسے شخص کو آزاد کریں جو احسان فراموش نہیں اور اگر آپ میرے بدلے میں خون بہا آپ میرے بدلے میں فدیہ مانگیں گے تو میری قوم میرے بدلے میں بہت سا فدیہ دے گی تین دن آپ تشریف لائے اور آپ نے تین دن پوچھا اور تین دن سمامہ بن اصال نے یہی جواب دی اور رابی کہتے کہ ان دنوں میں مسجد نبی میں قیدی کے طور پر رکھا گیا تھا رسول اللہ کے گھر سے ان کے لئے بکری کا دودھ بھیجا جاتا تھا یہ خسن سلوک غسن اخلاق اور بہترین معاملات کے ساتھ کہ مدینہ کے باہر جا کے چشمے پر انہوں نے غسل کیا تھا اور صاف ہو کے نبی کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا تھا اور پھر رسول اللہ سے اسلام قبول کرتے وقت یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے پہلے سب سے زیادہ مجھے غصہ اور غزب آتا تھا اور اب آپ کی ذات میرے لئے سب سے زیادہ محبوب ہے یہ ٹرانزیشن کیسے ہوئی تھی یہ ٹرانسفورمیشن حسن اخلاق سے ہوئی تھی بزور شمشیر نہیں پھیلایا گیا تھا بزور اخلاق پھیلا تھا احسان سے پھیلا تھا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اللہ ہمیں تبلیغ میں حسن صلوک اور حسن اخلاق کتاب فرمائے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور پھر اس کی بستی بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئی باب نمبر فیفٹی ٹو مسجدوں میں بیماروں اور دوسروں کے لئے خیمہ لگانا حدیث نمبر ٹو نائنٹی وان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جنگ خندق پانچ ہجری خندق کا موقع ہے اس پر حضرت سعید بن ماز کو ہفتہ اندام یہ بڑی ویسل ہے ٹانگ کی ہفتہ اندام کی رگ میں تیر کا زخم لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگا دیا تاکہ نزدیک سے ان کی آیادت کر لیں اور مسجد میں بنو غفار کا خیمہ بھی تھا اچانک ان کی طرف سے خون بہ کر آنے لگا تو لوگ خوف زدہ ہو کر کہنے لگے اے خیمے والو یہ کیا ہے جو تمہاری طرف لائٹ فورسز مشرقین مکہ اور خیبر میں مقیم دو یہودی قبیلوں نے بنو کینکا اور بنو نظیر نے گٹ جوڑ کر مدینہ کی بستی پر حملہ کیا تھا تو حضرت سلمان فارسی کے مشورے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا تھا ایک غلام کا مشورہ قبول کیا پرو کنیزہ کا قبیلہ تھا تو یہ خندق کھوڑ دی کے اب جب مشرقوں اور یہودیوں کا لشکر آیا تھا تو خندق کے اس پار اتی دس سے پندرہ فٹ گہری اور دس سے پندرہ فٹ چوڑی کچھ تو انہوں نے ایڑ لگا کے اس خندق کو عبور کیا لیکن ادھوائز دیکھو رخمی ہو کہتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے یہ عیادت ہے یہ ساتھیوں کی خبرگیری ہے ساتھیوں کے پاس رہنے کا شوق ہے کہ آپ نے خیمہ مسجد میں لگوا دیا گئے مسجد میں خیمہ بھی لگ سکتا ہے بیماروں کی عیادت کا اتمام بھی کیا جا سکتے مسجد اکرام ان کے درجے دیکھیں شہید تو وہ جس کے خون کا پہلا کترہ گرتے سار اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے اور یہاں بھی ایسے جیسے خون کی ایک ندی جاری ہے کیا درجہ ہوگا ان کا اللہ کے خان یہ وہ صحابہ اکرام جو رضی اللہ انہم و رضو انہم اور نہیں ہوا تھا لیکن جس کی قسمت میں جیسے جانا لکھا تھا وہ موت اس کو آ گئی تھی موت سے ڈرہ نہ کریں وہ جو کہتے ہیں نا موت کا ایک وقت متین ہے نیند رات بھر کیوں نہیں آتی وہ موت جس وقت جہاں آنی ہے نا اس نے آ جانا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم چونے گج کے پکے کلوں کے اندر بھی ہوئے نا تو بروج مشیدہ کے الفاظ ہیں وہاں پہ بھی ہوئے نا تو تمہاری موت لکھی ہے تو آ جائے گی حضرت خالد بن ولید کا دیکھیں کہ وہ کتنے میدان جنگ میں جاتے تھے اور سپاہ سالار بن کے جاتے تھے پھر سپاہی بھی بن کے لڑے اور شہادت کے شوق کے ساتھ لڑتے تھے لیکن ان کے جسم کے اوپر کوئی چار انگلیوں کے برابر جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پہ گہرا زخم نہ ہو لیکن موت پھر بستر مرک پر آئی تھی جہاد میں جانے کتال میں جانے اور سرفروشوں کی طرح لڑنے سے موت نہیں آیا کرتی شہادت تو نصیب والوں کو ملتی ہے حضرت خالد بن ولید اصل میں سیف اللہ ہے نا سوڈ آف اللہ شہید میں وہ تبستر مرک میں موت آئی تھی اور پھر فرماتے ہیں کہ میری میری موت سے موت سے ڈرنے والوں کو میری موت کا پیغام دے دو تم اتنے بزدل اتنے ڈر پوک ہو تم مسلمانوں کی سرود کی حفاظت کے لیے جہاد اور کتال کیلئے نہ خود نکلتے ہو نہ اپنے بیٹوں کو بھیجتے ہو کہ موت آ جائے گی موت تو جب جہاں آنی ہے وہیں آئے گی اللہ مرزق نہ شہادت انفیس سبیل اور یاد رکھے گا جو موت کی تمنا دل کی گہرائی سے کرتا ہے پھر بہت اسے بستر مرک پہ آئے تو حدیث کا وعدہ اس کے لیے بھی شہادت کاجر لکھ دیا جاتا ہے باب نمبر 53 ضرورت کے وقت اونٹوں کو مسجد میں لانا حدیث نمبر 92 حضرت امی سلمہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ سے اپنی بیماری کا شکوا کیا تو آپ نے فرمایا تو لوگوں کے پیچھے سواری پر بیٹھ کر تواف کر لے چنانچہ میں نے سوار ہو کر تواف کیا اور رسول دوران تو دین کیا ہے آپ نے فرمایا مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گئے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا لا اقراح دین دین میں جبر نہیں ہے تو جو معذور ہے اس کی معذوری کے عذر کا خیال رکھ اس کو لچک اور چھوٹ دے دی جاتی یہاں آپ نے فرمایا کہ اگر چل کے تواف نہیں کر سکتی تو کیسے کر سواری پر تواف کر لو کوئی کسی چیز کی سواری پر کسی ویل چیئر پر کسی اٹھائے وے چیئر وغیرہ کے اوپر یا سواری کے اوپر تواف کیا جا سکتا ہے اور کرنے والے کو بھی عجر ملے گا صاحبہ یسی رہ 293 حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلام کے دو صحابی آپ کے پاس سندھیری رات میں نکلے ان دونوں کے ساتھ دو چراغ جیسے تھے جو ان کے سامنے روشنی دے رہے تے جب وہ دونوں علیدہ ہو گئے تو ہر ایک کے ساتھ ان میں سے ایک ایک ہو گیا حتی کہ وہ اپنے گھر پہنچ گئے صحابہ اکرام رات گئے تک رسول اللہ کے پاس قرآن اور دین کا علم سیکھنے کے لئے تشریف فرمائے یہ ان کا علم کے حصول کا ذوق اور شوق ہے اور ویسے بھی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عشاء کے بعد ضرورت کے لئے جاگا جا سکتا ہے دیر گئے تک اپنے استاد طالب علم کے پاس رہ سکتے ہیں رات کو دیر تک تعلیم کی نشست جاری رکھی جا سکتی ہے اور یہ چراغ کش کے نزدیک علم کے چراغ ہیں باپ نمبر 55 مسجد میں گھڑکی اور گزرگاہ کا رکھنا حدیث نمبر 294 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دیتے وے فرماتے تھے کہ بے شک اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا میں رہے یا جو اللہ کے ابو بکر یہ بڑا کس لیے روتا ہے بات تو صرف یہ کہ اللہ نے اپنے بندے کو دنیا یا آخرت دونوں میں سے جسے چاہے پسند کرنے کا اختیار دیا اس نے آخرت کو پسند کر لیا تو اس میں رونے کی کیا بات ہے مگر بعد میں یہ راز کھلا کہ بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضرت ابو بکر صدیق ہم سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تو مت رو میں لوگوں میں سے کسی کے مال اور صحبت کا اتنا زیر بار نہیں جتنا حضرت ابو بکر صدیق کا اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو بناتا لیکن اسلامی اخوت اور محبت ضرور ہے دیکھو مسجد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے دروازوں کے سب دروازے بند کر دو اصل میں یہ جو شروع میں آپ نے اشارے کنائے میں ایک بات کہی نا کہ مجھے دنیا زندگی یا موت دونوں کی آپشن دی گئی تھی تو میں نے موت کو ترجی دی اصل میں مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جو آخری الفاظ ہیں وہ بھی کہیں اللہ حمار رفیق العالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی خبر دی گئی اب حضرت ابو سعید خدری زیادہ کم عمر بھی ہیں کم تجربہ کار بھی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تو بہت معاملہ فہم اور خلیم اور بردبار اور سمجھدار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو سمجھنے اور بھاپنے والے ان کو حقیقت سمجھ آگی تو وہ رونے لگے تو حضرت ابو سعید خدری کو اس بات پر حیرت ہوئی کیونکہ ان کو اصل بات کی حقیقت نہیں سمجھ آئی بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حج بنا کر بھیجا تھا تو امیر حج بنانا اور دوسرے یہ کہنا کہ ابو بکر صدیق کی طرف سے مسجد جتنے دروازے اور کھڑکیاں ہیں باقی سب بند کر دو صرف یہ چھوڑ دو کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ مستقبل میں خلیفہ ہوں گے تو ان کو جو حکومتی معاملات اور امور ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے مسجد نبی میں آنا جانا ہوگا تو یہ انڈیکیشنز اور پھر تیسری بات ہے کہ آپ نے اپنے پیچھے انشاءاللہ وہ حدیث پہ آئیں گی آپ نے اپنے بعد جب آپ بہت شدید بیمار تھے اور آپ بات جماعت نماز نہیں پڑھوا سک رہے تھے تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو نومینیٹ کیا کہ ان کو کہیں کہ امامت کروائیں تو یہ سب انڈیکیشنز ہیں اس بات کی کہ آپ نے انڈریکلی حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو خلافت اور جانشینی کے لیے پسند فرمایا اس میں ایک بہت لاحاصل سی ڈیبیٹ ہے اور کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو خلافت کا حق دار سمجھتے ہیں اور ناؤزب اللہ یہ کہتے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے حضرت علی کے ساتھ کوئی اللہ کی حمد و سنہ کے بات فرمایا اپنی جان اور مال کو مجھ پر ابو بکر بن ابو قحافہ سے زیادہ اور کوئی خرچ کرنے والا نہیں اور میں لوگوں میں سے اگر کسی کو ولی بناتا تو یقیناً ابو بکر کو بناتا لیکن اسلامی دوستی سب سے بڑھ کر ہے دیکھو میری طرف سے ہر وہ کھڑکی جو اس مسجد میں کھلتی ہے بند کر دو صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کی کھڑکی کو رہنے دو اگین حضرت ابو بکر صدیق رضی ان کی خلافت کی نشان دیئی ہے ان کی فضیلت پتا چل رہی ہے اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ مسجد میں کھڑکیاں رکھی جا سکتی ہیں مسجد کے سہن میں اور رسول اللہ کی سنت اور انداز دیکھیں کہ مرض الموت ہے شتید بخار کے پیچھے ہم نے پڑھاتا کہ سات مشکیں جن کی موہ نہیں کھلے وہ مجھ پہ کھول دو اور پھر آپ اپنے چیرے کو چاردے سے ڈھانپ رہے پیچھے کر رہے ہم نکل پڑھاتا سر پہ پٹی سر کی درد کی شدد لیکن اس کے باوجود سے دعوت اور تبلیغ نہیں چھوٹ رہی ہم اپنا محاسبہ کیا کرے ہم اپنا محاسبہ کیا کرے ہمارے معاشرے کے نائنٹی پرسن لوگوں کی زندگیوں میں تو قرآن کی دعوت کسی شکل میں مال کی شکل میں گھروں کی شکل میں سواری کی شکل میں بول کر لکھ کر کسی طرح شامل لی ہوئی ہم اس کو صرف مخصوص علماء کا کام سمجھتے ہیں اور پھر جن کی زندگی میں شامل ہوگئی ہے ہلکی سردرد ہلکا سبخار خلقی سکھانسی زکام پر سب سے حمد و سنا سے کرنا ثابت ہے باب نمبر فیفٹی سکس کعبہ اور دیگر مساجد کے لیے دروازے چٹخنیاں اور تالہ لگانا یعنی this is all permissible حدیث نمبر 296 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ نے چابی بردار حضرت عثمان بن تلہ کو بلایا انہوں نے بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حضرت اسامہ اور عثمان بن تلہ اندر گئے بعد عزین دروازہ بند کر لیا گیا آپ وہاں تھوڑی دیر رہے پھر سب باہر نکلے خود ابن عمر نے کہا میں جلدی سے اٹھا اور حضرت بلال رضی اللہ سے جا کر پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی میں نے پوچھا کس مقام پر تو انہوں نے کہا دو ستونوں کے درمیان حضرت ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات پوچھنے سے رہ گئی کہ آپ نے کتنی رقتیں پڑھی تھی یہ فتح مکہ کا موقع ہے آپ فتح مکہ کے بعد آپ نے جو قلید بردار جو حرم کی چابی جن کے پاس ہوتی تھی عثمان بن طلحہ ان کو بلائیا اصل میں اس کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی ذرا آپ تھوڑا سا ریلیٹ کر لیں عثمان اور کہا کہ اس کو کھول دیں تو اس نے بڑی غستاخی اور بد اخلاقی اس وقت انہوں نے بڑی بد زبانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان بھی غستاخی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خاموش ہوئے آپ نے اس کو ابزوب کیا آپ وہ اتنی غستاخی اور بد کلامی اور بد کو کھولیں ہمیں روایات سے پتا چلتا کہ حضرت عثمان بن طلح کانپتے اور لرستے اور ڈرتے وے آئے تھے کہ آپ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو آپ نے فرما دیا تھا لا تصریب جاؤ آج تم پر کوئی پکڑی نہیں آپ نے عام معافی کا اعلان کیا تھا عثمان بن طلح کو بھی معاف کر دیا گیا تھا عثمان بن طلح تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم کا دروازہ کھول دو انہوں نے فوراں حرم کا دروازہ کھول دی آج تو ان کھار کا کوئی امکان ہی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی پکڑ کے واپس عثمان بن طلح کو دے دی اور آپ نے فرمایا آج سے لے کر قیامت تک عثمان بن طلح کے اہل خانہ اور زریعت ہی قلید بردار خرم ہوگی یہ کیا تھا غصہ تو آیا ہوگا غصہ تو آتا ہے جس نے ہمارے ساتھ بداخلاقی بدزمانی کی ہو غصتاخی کی ہو جس نے ظلم اور زیادتی کی ہو جب اتھارٹی ملے تو پھر وہ ملے تو اس پر غصہ تو آتا ہے نا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہیں معلوم کی طاقت اور استطاعت کے باوجود غصہ پی جاتے یعنی ریونج ہے غصہ ہے اور وہ بدلہ لے بھی سکتا ہے لیکن غصہ پی جاتے کل پہ ہم نے بات کی تھی نا سورہ علمران میں اللہ نے جنتیوں کی صفات جو بتائی تھی وہ کیا تھی دیکھ سب نظر آرہ آپ غصے کو پی گئے آپ نے کچھ بھی نکاح غصے کو پی گئے ماف کر دیا اور مجھے بتائیں کیا ان کا حق بنتا تھا کہ ان کو چابی واپس کی جائے نہیں آپ نے حق سے زیادہ دے کر قیامت تک قلید بردار اور ان کی اہل خانہ کو بنا دیا مسلمان ہو گئے تھے عثمان بن تللہ کس سے متاثر ہو کر بزور شمشیر نہیں سر کٹنے کے ڈر سے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان اور خسن سلوک سے اور پھر حرم کے اندر داخل ہوا جا سکتے اور آپ کے ساتھ کون تھا دیکھیں کتنا زبردست یہ موقع ہے کتنی بڑی کامیابی کا موقع آپ کے ساتھ کون ہے حضرت بلال ایک سیاہ فام حبشی غلام اور حضرت اسامہ ایک غلام کے بیٹے مطلب اور عثمان بن تلہا کیا عطل ہے کیا مساوات ہے یہ ہیں بوتانے رنگ و خون کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا کا طریقہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تیر اندر رہے اور یہاں پہ پتا چل رہا ہے پیچھے حدیث ام نے پڑی تھی کہ وہاں آپ نے نماز نہیں پڑی تھی آپ نے صرف دعا کی تھی اور آپ نے باہر آکے حرم کی طرف اپنا چیرہ کر کے نماز پڑی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا آگے حدیث آئے گی کہ آپ نے دو ستونوں کے درمیان نماز پڑی یہ وہ ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر کر رہے ویا دیکھیں دو مومنٹ افسوس آگے یہ تو میں نے پوچھائی نہیں کہ رکتیں کتنی پڑی یہ کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے اندر سنت کو جاننے کا شوق سنت کے عصوہ کے نمونوں کو جاننے کا شوق تاکہ وہ اپنی زندگی میں ان کو یہ تھا کہ اگر مجھے کبھی کہیں اپیچونٹی ملی تو میں بھی حرم کے اندر مننون وہی کروں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ ہے سنت کو جاننے سیکھنے اور اپنانے کی طلب اور تڑپ اللہ خمے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تقاضہ تافرما دے باب نمبر 57 مسجد میں حلقے بنانا اور بیٹنا حدیث نمبر 97 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ رات کی نماز کے بارے میں اللہ آپ کا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا دو دو رکت ادا کی جائیں گی اگر کسی کو صبح کے ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ایک رکت پڑے اور سابقہ ساری نماز کو وطر کر دے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کی نماز کے آخر میں وطر پڑھا کرو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہی کا حکم دیا تھا گویا یہاں پر وطر کی نماز کے حوالے سے پتا چل رہا ہے انشاءاللہ کتاب الوطر اور کتاب التحجد میں وضاحت سے بات ہوگی نوافل دو دو کے کر کے پڑھنا آپ کی سنت سے ثابت ہے اور وطر ہیس ٹو بی دل لاسٹ لاسٹ نماز بفور وی سلیپ اگر کوئی نماز رات کی آخری نماز جو ہے اس کو وطر ہونا ہے اگر کوئی شخص تحجد نہیں پڑتا صرف عشاء کی نماز پڑتا ہے تو سونے سے پہلے آخری نماز جو ہے وہ وطر کی نماز ہوگی وطر کے بعد نوافل کا تصور ہمیں حدیث اور سنت سے نہیں ملتا پھر اگر کسی کو تحجد میں جاگنے کی عادت ہے تو اگر اس کو یقینی ہے تو پھر تو وہ اپنے وطر مؤخر کر کے پوسپون کر کے چھوڑے گا لیکن اگر کسی کو یہ امکان ہے کہ پتہ نہیں جاگ آتی ہے کی نہیں تو پھر وہ وطر عشاء کے ساتھ پڑھ کے اپنے تحجد کے نفل ادا کر سکتے ہیں باب نمبر ففٹی ایٹ مسجد میں چت لیٹنا ٹو نائنٹی ایٹ حضرت عبداللہ بن زید انساری رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے اور پاؤں پر پاؤں رکھے ہوئے دیکھا اب آپ یہاں تک اگر دیکھیں تو مسجد نبوی میں کتنے کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کرز لیا دیا جا رہے ہیں تجارتی معاملات پر کانورسیشن اور ڈیبیٹ ہو رہی ہے جھگڑے سیٹل کیے جا رہے ہیں قیدیوں کے قید کرنے کی بات ہے عورتوں کے خیمے لگائے جا رہے ہیں مردوں کے خیمے لگائے جا رہے ہیں صحابہ صفحہ وہاں پہ بہت جو تھے وہ مقیم تھے اسی طرح آپ دیکھیں کہ تنازوں اور جھگڑوں کے معاملے میں جہادی مشکیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں مرد حضرت علی وہاں پہ سوئے وے نظر آ رہے ہیں کتنی ایکٹیوٹیز مسجد نبوی میں ہو رہی ہیں آج ہماری مسجدوں کے اندر جو بیسک ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ یہاں تو باجماعت پانچ طفعہ کی نماز ہوتی ہے اور پھر رمضان کے اندر تراوی ہوتی ہے یا اتقاف ہوتے اور کچھ مساجد کے اندر بچوں کو ناظرہ قرآن یا حفظ کا اتمام ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی سارا دن اتنی اتنی بڑی مساجد جو ہیں وہ سائیں سائیں بائیں بائیں کرتے رہتی ہیں اور پھر جب مسجد کمیٹیوں کے لوگوں کو کہا جائے کہ درس قرآن کیلئے کوئی جگہ دے دیں یا خلقہ درس بنانے کیلئے جگہ دے دیں تو یہ ان مسجد کمیٹیوں کے جو لوگ ہیں وہ مسجدوں کے ٹھیکے دار بن کے ان چیزوں کے لئے دروازے کھولنے سے انکار کر دیتے ہیں مسجدوں کے اندر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَنْ أَرْلَمُ مِمَّمَنَعَا مَسَاجِدَ اللَّهِ يُزْقَرَا فِي حَسْمَهُ وَسَعَا فِي خَرَابِيَا اُلَائِكَ مَا قَانَ لَهُمَنِ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تابسوں میں نمازی بننا سکا صرف مرسوزوں کو بنانا نہیں ہے مسجدوں کو آباد بھی کرنا ہے معمور بھی کرنا ہے اور ان کے اندر ہر قسم کی فرقہ واریت سے بھی ان کو روکنا ہے صرف مسجدیں تعمیر کر کے خوبصورت لگجوریس اور بڑی کامفٹیبل مسجدیں نہیں بنانا ان کو ایک مرکز بنانا ہے اسلام میں مسجد نبی کا نمونہ اگر دیکھیں تو مسجد مرکز ہے مسجد سینٹر ہے اس معاشرے کا سینٹر اور مہور ہے بہت سی سوشل ایکٹیوٹیز کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ لیٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں چت لیٹے ہوئے اور پاؤں پر پاؤں اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو پیچھے ہم نے کپڑوں کی قلت کا حال دیکھا تھا تو وہ جن لوگوں کے پاس ایک ہی کپڑا تیبن کے طور پر ہوتا تھا ان کو ٹانگ پر ٹانگ رکھنے کر لیٹنے سے مسجد میں منع کیا گیا تھا کیونکہ اس سے ستر کے کھلنے کا امکان ہے ورنہ سیدھے لیٹنا ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر لیٹنا پاؤں پر پاؤں لکھ کر لیٹنا چاہے مسجد میں ہو چاہے گھر میں ہو اس حدیث کے حوالے سے وہ منع نہیں ہے وہ سپیسیفک کنڈیشن ہے جس میں ستر کے کھلنے کے لیے منع کیا گیا ویسے لیٹنے میں مو کے بل یعنی الٹا پیٹ کے بل لیٹنا منع کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مو کے بل لیٹا وقت دیکھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ شیطان اس طرح سوتا ہے اور یہ اگر ہم دیکھیں تو آج ہماری سائنٹیفک میڈیکل سائنسز جو ہیں وہ طب ہمیں بتاتی ہے کہ جو مو کے بل الٹا سوتا ہے اس کے لیے میدے کے بہت سے مسائل اور ایسیڈٹی کے مسائل اور ریفلکس کے مسائل ہونے کا امکان ہے اور اسی طرح بیک بون سپائن اور نیک کی جو پرابلمز ہیں ریڑ کی ہڈی اور موڑوں کے جو مسائل ہیں وہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں مجھے یاد ہے میرے نیک کسپانڈلوسسز کا مسئلہ جب شروع ہوا تو میں بہت ایک ریناونڈ سی ریومٹالوجسٹ اور اورتوپیڈک سرجن ہے وہ میں ان کے پاس گئی تو ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ الٹا تو نہیں سوتی ہو دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چوتہ سو سال پہلے مجھے یہ بات سمجھا دی تھی اور ہم اس کو سنت سمجھ کے اپناتے ہیں اور ہم سنت سمجھ کے اپناتے ہیں تو ہمیں عجر اور سواب الگ ملتا ہے اور ہمیں جسمانی دنیا بھی روحانی فائدے الگ ملتے ہیں اللہ ہمیں اتباع سنت کی بہترین توفیق اتاب فرمائے باب نمبر 59 بازار کی مسجد میں نماز پڑھنا حدیث نمبر 299 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا نماز باجماعت گھر اور بازار کی مسجد سے پچیس درجے زیادہ فضیلت مسجد تک جو قدم بھی وہ اٹھاتے اس پر اللہ تعالیٰ ذرہ غور سے پڑھئے گا مسجد میں دانے والا اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور جب وہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے جب تک نماز کے لیے وہاں رہتا ہے تو اسے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے اور جب تک وہ اپنے اس مقام میں رہے گا جہاں نماز پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے یوں دعا کرتا ہے اللہ اسے ماف کر دے اس پر رحم فرما اور یہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے اللہ اکبر نماز کی فضیلت نماز کی فضیلت نماز باجماعت جو ہے وہ ستائیس کنا پچیس کنا زیادہ عجر ہے کیونکہ ظاہر ہے جتنا افرٹ زیادہ ہے جتنا ٹائم زیادہ ہے جتنا سب کچھ ہے اتنا عجر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا لیکن یہ بات یاد رکھی اور پلے سے بان دیجئے کہ نماز وہ جسمانی عبادت ہے اس کو دین کا رکن اور ستون بتایا گیا ہے سات سو دفعہ اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دی ہے نماز تو ساری خیر و برکت ہی خیر و برکت نماز آزان سے لے کر سلام پھیرنے کے بعد تک نماز کا ایک ایک مرخلہ ایک ایک سٹیج جو ہے وہ خیر و برکت ہے وہ رحمت ہے وہ بخشش ہے وہ دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے اور صرف یہ ہی نہیں ہے ہم دیکھیں تو یہ بہترین تربیت بھی ہے اور پھر موت کے بعد کے بھی ایک ایک مرحلے میں نماز ہی قائم آتی نظر آتی نماز ہی فائدہ دیتی نظر آتی نماز اگر ہم دیکھیں کہ نماز کی کتنی برکات تو فیوز ہیں فہرست اگر آپ شروع سے لے کے اند تک بنائیں آزان کا جواب دینے والے کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص موزن کے کلمات کو دھرائے گا اور اس کے بعد درود پڑھنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو مسنون دعا ہے آپ کے لئے مقام محمود کی وہ کرے گا تو آپ نے فرمایا اس کی شفاعت قیامت کے دن مجھ پر واجب ہو گئی پھر آزان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے پھر جب آزان کے بعد بنا سوار کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو وضو کرتا ہے تو وضو کے آزا کے گناہ جھڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے پلکوں کے نیچے موں کے گناہ سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بنا سوار کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وضو کرتا ہے اور پھر دوسرا کلمہ اور اللہم جعلی من التوابین و جعلی من المتطاخرین کی دعا پڑتا ہے تو کیا اس کیلئے جنت کی آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں آزان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کے بعد جب وہ تکبیر کہنے کہ وہ نماز پڑھنے کیلئے مسجد کی طرف جاتے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا ہر قدم پر دس نیکیاں دس گناہوں کی بخشش دس رحمتیں دس برکتیں اس کے شاملے خال ہوتی ہیں اور یہ مسجد کی طرف جانے والا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد کی طرف چل کے آنے والا تو میرا مہمان ہے مسجد کی طرف چل کے آنے والا تو میرا مہمان ہے اور مجھ پر اپنے مہمان کی مہمان نوازی کا حق ہے کہ اس کے پلٹنے سے پہلے میں اس کے گناہ بخش دوں یہ نماز ہے اور یہ نماز کا عجر ہے پھر وہ تکبیر کہتا ہے ایک نمازی تکبیر کہتا ہے تو اللہ سے ملاقات شروع یزنون انہم ملاقو رباہم احکم الحاکمین مالک الملک ساری دنیا کے حاکموں کے حاکم سے ملاقات شروع ہے قیام میں دعائیں قبول رکوع میں دعائیں قبول سجود میں دعائیں قبول تشخد میں سلام پھرنے سے پہلے دعائیں قبول فرض نماز کے بعد دعائیں قبول نماز کے بعد دعائیں قبول یہ تو نماز ہے اس کے ساتھ تو جو جڑ جاتا ہے اس کے تو وارن نیارے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک نماز سے دوسری نمازوں تک گناہوں کی بخشش کے وعدیں موجود ہیں جمعہ کی نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں تحجد کی نماز کے بعد گناہ بخش جاتے ہیں نمازیں قبول ہوتی ہیں تو نماز ہے یہ تو ایسی چیز ہے جس کو چھو لیتی ہے اس کو پتہ نہیں کیسے اس کے درجات بلند کر دیتی ہے اور پھر صرف یہی نہیں نماز بہترین تربیت کرتی ہے نماز وقت کی پابندی سکھاتی ہے نظم و زب سکھاتی ہے ڈسسپلن سکھاتی ہے پنکچوالٹی کا عادی بناتی ہے زندگی میں پاکی اور طہارت انسٹل کر دیتی ہے باہیا لباس اور ساتھ لباس پہننے کا عادی بناتی ہے اور نماز مسلمانوں کے درمیان ایڑیاں کندے جڑیاں اتحاد اتفاق یہ گانگت بھائی چارہ محبت پیدا کرتی ہے آپس میں مسلمانوں کو انٹریکٹ کرنے کے لیے کسینشل مسجد کا پلیٹ فارم فراغم کرتی ہے وہاں پہ ان کے سوشل ایشیوز اکنومک ایشیوز لڑائیاں جھگڑے سارے برادری معاشرے کے مسائل بستی کے مسائل ایشیو کرنے کا موقع دیتی ہے مساوات سکھاتی ہے عدل سکھاتی ہے وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا آگے آئے ہیں لڑائی میں جو وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و مختاج جو غنی ایک ہوئے تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے یہ نماز کی تربیتیں نماز میں اللہ کے آگے جھکنا آجزی سکھاتا ہے ان کے ساری سکھاتا ہے تقبر کو دل سے نکالتے ہیں اور پھر نماز میں اللہ کے آگے عملی طور پر جسمانی طور پر جھکنا عملی طور پر جھکنے کی تربیت کرتا ہے کتنی تربیتیں ہیں یہ جو نماز کرتی ہیں اور پھر صرف یہ تربیتیں نہیں موت کے بعد کے سارے محلوں میں بری موت کو آسان کر دیتی ہے موت کے بعد قبر میں سب سے پہلا سوال منکر اور نکیر کا سوال ہے یہ نماز یہ نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں رضی تو باللہ ربوں یہ جو ہم ازان کے بعد تو آپ پڑھتے ہیں ان تین سوالوں کے جواب کی تیاری کرواتے ہیں اور پھر نمازی کی شان حدیث قبر میں بتاتی ہے کہ منکر اور نکیر جو اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون تھا تیرا رسول کون تھا تیرا دین کون سا تھا تو وہ تنہائی وہ اندھیرہ وہ منکر اور نکیر جن کے لمبے لمبے دانت ہیں وہ دانتوں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ زمین کو اکھاڑتے اور کریتے ہوئے آئیں گے اور ان کی آواز بجلی کی گرج کی طرح ہوگی اور ان کی آنکھیں نیلے نیلے بڑے تامبے کے مٹکوں کی طرح ہوگی ایسا خوف زدہ محول ہے اور ایسے سخت سوال ہیں اور پتہ ہے کہ سوالوں کا جواب نہ دیا تو قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑا بن جائے گی اس اس طیفیت میں سکون کیسے ملتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت اس قبر کے اس میت کو وہ سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جاتا ہے گوئے آسر کا وقت جا رہے ہیں منکر اور نکیر اسے سوال پوچھتے ہیں اور وہ کہتا ہے ہٹ جاؤ پیچھے مجھے نماز پڑھنے دو یہ نمازی کا روب ہے یہ نماز ہے جو اس وقت بھی اتمنان قلب دے گی یہ نماز ہے جو اس وقت بھی شخصیت میں روب اور وقار اور ایمان کی ثابت قدمی دے گی اور پھر جب عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو دمدائی طرف سے آتے ہیں تو سب سے پہلے نماز روکے گی جب پائنٹی کی طرف سے آتے ہیں تو مسجد میں جانے والے قدم روکیں گے سب سرحانے کی طرف سے آئیں گے تو نماز میں پڑھا وہ قرآن روکے گا میدانِ خشر میں اللہ کے عشق کے سائے میں کون سے لوگ ہوں گے جن کا دل مسجد سے جوڑا تھا جوانی میں عبادت کرنے والا دو افراد مسجد کے ساتھ نماز کے ساتھ جوڑے والے اللہ کے عشق کے سائے میں ہوں گے اور جب اللہ کے حضور سب سے پہلا سوال اللہ کے معاملات اور اللہ کے حقوق میں ہوگا تو پہلا سوال نماز کا ہوگا جس کی نماز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں اس کا باقی سابہ آسان ہوگا یہ نماز پل سرات پر نور کا ذریعہ بنے گی یہ نماز جنت پر پہنچنے کے بعد کنجی بنے گی ارے میں اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی اگر میرے پاس میرے فرنڈور کی چابی نہ ہو جنت کے گھر اور محل میں داخلہ نماز کی کنجی کے ساتھ ہوگا اور پھر جنتی جب نماز پڑھنے والے جنت میں جائیں گے تو پھر وہاں ان کے وضو کے پانی جہاں جاں پہنچتا تھا وہاں وہاں تک ان کو وضو کے آزاد تک ان کو سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے میدانے خشر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی محجلی نامی ناثاری الوضو یہ نماز بنے گی یہ نماز وضو کے آزاد گوائی دیں گے سجدے کے آزاد گوائی دیں گے سجدے کی زمین گوائی دیں گے نجات کا ذریعہ نماز ہے اور ادھر بے نمازی کا خشر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں ہوگی نہ شافی محشر پہچانیں گے نہ ساکی قصر پہچانیں گے نہ عرش علاقی میں جگہ ملے گی نہ پہلے سوال کا جواب ہوگا نہ پلسرات پر نور ہوگا نہ جنت کی کنجی ہوگی جہنم میں جائیں گے جہنمیوں سے پوچھا جائے گا پہلی وجہ کیا تم جہنم میں آئے تھے وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اللہ نے قرآن میں کہا فَوَيْلُ لِلْمُسْوَلِّينَ اللَّذِينَهُمْ يُرَاؤن نمازوں میں دکھاوا کرتے تھے تو تو برویل ہے یہ نماز ہے یہ نماز ہے اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سجدہ کیا ہوگا سجدے کے آزا پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جائے گا اور جو بے نمازی ہے ان کا حساب تو حدیث نے بتا دیا قارون فرون حامان حبی بن قلف کے ساتھ ہوگا نہ نور ہوگا نہ فرقان ہوگی نہ برحان ہوگا یہ بے نمازی ہیں یہ بے نمازی ہیں اور یہ بے نمازیوں کا حال ہے اللہ ہمیں نماز کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے نماز کا ایک ایک مطالق عمل نجات کا ذریعہ ہے ایک ایک چیز اس کی بہترین تربیت کرتی ہے اور موت کے بعد ایک ایک مرخلے میں نماز ہی قائم آئے گی رَبِّ جَعَلْ لِي مَقِيمَ السَّلَاتِ وَمِنْ سُرِّيَتِ رَبِّ جَعَلْ لِي مَقِيمَ السَّلَاتِ وَمِنْ سُرِّيَتِ اللہ ہمیں نمازیں پڑھنے نہیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نمازیں قائم کرنے والا بنا اللہ ان کے ساتھ دل لگ جائے ان میں سرور آنے لگے ان میں حسن پیدا ہو جائے اللہ ٹوٹی پوٹی نمازوں کو قبول فرمالے اللہ ہماری اولادوں کو نمازیں قائم کرنے والا بنا اللہ ہمارے گھر کے مردوں کو مسجدوں کا آبادکار بنا اللہ ہمارے بیٹوں کو ہمارے دامادوں کو ہماری نسلوں میں مردوں کو مسجدوں کا آبادکار بنانا اللہ ہماری نسلوں میں کوئی بے نمازی نہ اٹھانا اللہ ہماری ذریعت میں کسی کو نماز اور قرآن سے محروم نہ کرنا باب نمبر ساٹھ مسجد وغیرہ میں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرنا حدیث نمبر 300 حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے اس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کوئی تقویت ملتی ہے اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے فرمایا گویا مسجد کے اندر یہ کیا جا سکتا ہے خطبے میں ایک بات سمجھانے کے لیے بھی یہ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے اور ویسے آپ نے بڑی خوبصورت سی تشبیح دیا کہ مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا مسلمانوں کو کہ تم کیسے بن جاؤ اللہ کو کیسے مسلمان پسند ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں بنیان مرسوس ایک سیسا پلائیوی دیوار کی طرح مسلمان متقد ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ہو جاتے ہیں جو قفر کے خلاف قفر کے ہتکنڈوں اور قملوں کے خلاف ایسے جیسے اسلامی ریاست اور اسلام کی حدود کی حفاظت کرنے والی سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں مسلمانوں کا اتحاد ہے اصل میں مسلمانوں نے اگر دیوار کی طرح بننا ہے تو ان کا آپس کا باہمی اتحاد ہے اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جیسے ایک دیوار کے اندر اینٹ کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے سب اینٹیں اپنا اپنا کردار اپنی اپنی جگہ پر ادا کرتی ہیں اور ہر اینٹ جو ہے وہ امت کے لیے امپورٹنٹ ہے ایک اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے ہر مسلمان اور مومن ایک اینٹ کی طرح اہمیت رکھتا ہے کوئی ایک اینٹ بھی اگر بیچ میں سے ہٹ جاتی ہے تو ایک تو دیوار کمزور ہو جاتی ہے اور وہ ایک اینٹ بھی جب ہٹ جاتی ہے یا نکل جاتی ہے تو دیوار میں ایسا سراخ ہوتا ہے کہ دشمن اسے آرام سے حملہ کر کے نقب لگا سکتا ہے ہر مسلمان کا اور ہر مومن کا ایک اسلامی ریاست کے اندر کتنا مصبت اور کتنا افیکٹیو رول ہے کوئی اوپر نیچے نہیں ہے سب اہم ہیں اور پھر اگر دیوار کے اندر اینٹوں کو صرف چون کے رکھ دیا جائے تو پھر تو معاملہ نہیں ہوتا پھر تو وہ مضبوط نہیں ہوتی اور پھر وہ حفاظت نہیں کر سکتی اصل میں ان کے درمیان وہ سیمنٹنگ سبسٹنس چاہیے ان کو سیسا پلائی دیوار کے لیے اور یہ سیمنٹنگ سبسٹنس کیا ہے مسلمانوں کی باہمی محبت اللہ فابائینا قلوب اہم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں باہمی محبت الفت اتحاد اتفاق مسلم برادرہوڈ اور مسلم فرٹرنٹی یہ ہے وہ سیمنٹنگ سبسٹنس جو امت کے مسلمانوں کو کیا بنا دیتی ہے سیسا پلائی دیوار اور یہ ایک امارت کی دیوار بنا دیتی باہمی محبت جب تک آپس کی باہمی محبت نہ ہو تب تک معاملہ درست نہیں ہوتا ہے اور مسلمان نہیں بنتے آپس کے لڑائی جھگڑوں کو جب تک ختم نہیں کریں گے اور آپس کی محبتوں کو نہیں بڑھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتوں کو بڑھانے کا ایک نسکہ بتایا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک آپس میں محبت نہ کریں اور تم میں محبت نہیں ہوگی جب تک تم کیا کرو میں تمہیں محبت کا نسکہ نہ بتا دوں سلام کو پھیلاؤ سلام کرو چاہے پہچانو یا نہ پہچانو اور جنت میں جانے کا عمل ایک اور چکہ بھی آتا ہے نا آپ نے فرمایا کہ بھوکوں کو گلاؤ رشتوں کو ملاو سلام کو پھیلاؤ نماز اس وقت پڑھو جب لوگ زہر ہیں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو یہ باہمی محبت کی تقویت کے طریقے حدیث نمبر 301 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زوال کے بعد نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھائی یعنی زہر یا اثر آپ نے دو رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا اس کے بعد مسجد میں گاڑی وی ایک لکڑی کی طرف گئے اس پر آپ نے ٹیک لگا لی کوئی آپ کچھ ناراض تھے آپ نے دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ لیا اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا اور اپنا دائیں رخصار بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھا جلد باز تو مسجد کے دروازے سے نکل گئے اور مسجد میں حاضر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کیا نماز کم کر دی گئی ہے اس وقت لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے مگر ان دونوں نے آپ سے گفتگو کرنے سے حیبت محسوس کی ایک شخص جس کے ہاتھ کچھ لمبے تھے اور اسے ذل یدین بھی کہا جاتا تھا کہنے لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھول گئے یا نماز میں کمی کی گئی آپ نے فرمایا میں نہ بھولا ہوں اور نہ نماز میں کمی کی گئی پھر آپ نے فرمایا کیا ذل یدین صحیح کہتا ہے لوگوں نے ارز کیا جی ہاں یہ سن کر آپ آگے بڑھے جتنی نماز رہ گئی تھی اسے ادا کیا پھر سلام پھیرا اس کے بعد آپ نے تکبیر کہی سجدہ سحف کیا جو آپ کے عام سجدے کی طرح یا اس سے کچھ لمبا تھا پھر آپ نے سر اٹھایا اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کیا جو آپ کے عام سجدوں کی طرح تھا یا اس سے کچھ طویل تھا پھر سر اٹھا کر اللہ اکبر کیا اور سلام پھیر دیا گویا یہ اسی طرح ملتی جلتی حدیث پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں بشری تقاضوں پر ایک کمی ہوئی آپ کو جب نشاندہ کی گئی تو آپ نے اطراف کیا اور سجدہ سحف کیا سجدہ سحف کا طریقہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے باب نمبر سکسٹی وان مدینہ کے راستے میں واقع مساجد اور وہ مقامات جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ اور مدینہ کے راستے میں متعدد مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی جگہوں پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اب حدیث نمبر ٹو 302 سے لے کے 311 تک یہ میں آپ سے درخواست کروں گی کہ یہ آپ حدیث خود پڑھ لیجئے گا اصل بات ہے کہ ان کی میں سمری آپ کو بتا دوں کہ جیسے آپ نے پیچھے بھی دیکھا نا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کس کے بیٹے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عن کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے ان کی اپنی ذات سے بھی اور محبت کا تقاضہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضہ اتباع سنت ہے یہی محبت اور یہی تقاضہ جو ماں باپ کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں جو ترجیحات کر کے دکھاتے ہیں وہ اگلی نسٹوں میں پاس آن ہو جاتی ہیں ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بالکل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عن کی جگہ دھرہ وہ سر پہ جب ران پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارکہ ہیل نہیں رہی ہے باپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ بیٹی بھی وہی کام کر رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بھی وہی اپناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اللہ ہمیں اچھے ہی نمونے رقم کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اچھے ہی نمونے ترجیحات اور محبتوں کے پیمانے سکھا کر اپنی اولاد کو اپنے لئے صدقہ جاریہ بنانے والے خوش نصیب بنا اللہ ہماری مدد فرما ہماری رہنمائی فرما اتباع سنت میں ہمارے لئے آسانی آتا فرما تو حضرت عبداللہ بن عمر بہت حساس تھے حدیث کو اور سنت کو سیکھنا اس کو یاد رکھنا اس کو لوگوں کو بتانا اور ڈیٹیلنگ کے ساتھ اس پر عمل کرنا یہ ان کی زندگی کا بہت پری ڈومننٹ طریقہ نظر آتا ہے اب ان تمام حدیث میں دو سو دو تین سو دو سے لے کے تین سو آیارہ تک وہ بائنیوٹلی بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کہاں رکھتے تھے وہ درخت وہ پودا وہ نہر وہ وادی وہاں کے پتھر وہاں پہ آپ نے کتنے بجے پڑاؤ کیا کونسی نماز پڑھی کتنی رکتیں پڑھی وہ سارا کچھ یہاں پہ بتاتے ہیں اور صرف بتاتے نہیں ہیں یہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ اور مدینہ کے سفر کی نمازوں کی کیفیت سکھی تھی یاد کی تھی لوگوں کو بتائی تھی اور خود اپناتے تھے وہ جب مکہ سے مدینہ سفر کرتے تھے تو اپنا سفر ایسے پلان کرتے تھے کہ میں یہاں سے چلا ہوں تو اگلی نماز کی وقت تک میں اسی وقت تک وہاں پہنچ جاؤں تاکہ اسی درخت کے نیچے اسی وادی کے پاس میں وہ نماز پڑھوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پڑھی تھی یہ اتباع سنت کا شوق اور یہی خب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھی انداز ہے اور ویسے بھی پتا چل رہا ہے کہ سفر میں تھے حضر میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ اکرام بھی نہ نمازیں چھوٹتی تھی نہ وضو چھوٹتا تھا نہ جماعت چھوٹتی تھی یہ چیزیں ان کی زندگی کا لازم حصہ تھی وہ بجال نیمقیم السلاتی ومن سریعہ تھی باب نمبر سکسٹی ٹو امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے بھی کافی ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے نکلتے تو برچے کے بارے میں ہمیں حکم دیتے تب وہ آپ کے سامنے گار دیا جاتا آپ اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے لوگ آپ کی پیچھے کھڑے ہوتے دورانے سفر بھی ایسا ہی ہوتا چنانچہ مسلمانوں کے قلفہ نے بھی اس وجہ سے برچہ ساتھ رکھنے کی عادت اپنا لی تھی اتباع سنتہ حضرت عبو جخیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی بٹھا میں لوگوں کو نماز پڑھائی آپ کے سامنے نیزہ گار دیا گیا آپ نے سفر کی وجہ سے زخر کی دو رکتیں ادا کی اسی طرح اثر کی بھی دو رکتیں ادا کی آپ کے سامنے سے عورتیں اور گدے جو ہیں وہ گزر رہے تھے باب نمبر سکسٹی تھی نماز اور سترہ میں فاصلے کی مقدار حدیث نمبر 314 حضرت سحل رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز اور سامنے کی درمیان دیوار یہ کیا ہوتی تھی سترہ بن جاتی تھی اس کے درمیان اس قدر فاصلہ ہوتا تھا کہ بکری گزر سکتی تھی سترہ کا مطلب ہے آڑ اور رکاوٹ سترہ شرعی استلاع میں اس چیز کو کہتے ہیں جو نمازی کے آگے جب رکھ دیا جاتا ہے یا گار دیا جاتا ہے یا نصب کر دیا جاتا ہے تو پھر کوئی شخص اگر اس کے بیانڈ سے گزرے تو نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ نہیں ہوتا ویسے حدیث کے الفاظ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ نمازی کے آگے سے یہ نہیں اگر سترہ نہیں ہے تو نمازی کے آگے سے گزرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ چالیس تک رکا رہے یہ ناپسندیت ہے تو سترہ جو ہے اور برچی کی طرح جس کی ہائٹ تقریبا زمین سے دو سے دھائی فوٹ اونچی ہو اور کوئی بہت چوڑی سی چیز یا بھاری بھرکم چیز ہونی ضروری نہیں ہے اور یہ کتنا دور ہوگا تقریبا دو سے دھائی فوٹ دور ہوگا کہ بکری بیچ میں سے گزر جائے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس لیے اتنی دور رکھا جاتا ہے کہ بکری گزر جائے اس کو اتنا دور رکھا جاتا ہے کہ جب نمازی کی نگاہ اس کی سجدے کی جگہ پر ہو تو وہ اس کی جو فیلڈ آف ویژن ہے اس کے بیانڈ ہے اس کے بیانڈ سے گزریوی چیز اس کو ڈسٹرپ اور ڈسٹریکٹ نہیں کرے گی باب نمبر سکسٹی فور اور ویسے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر مقتدی جو ہے اگر امام کے سامنے سترہ رکھ دیا جائے تو پھر مقتدیوں کو الگ الگ سترہ بات جماعت نمازیں مقتدیوں کو الگ الگ سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے باب نمبر سکسٹی فور نیزے کی طرف نماز پڑھنا حدیث نمبر تین سو پندرہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نباہ حاجت کیلئے نکلتے تھے تو میں اور ایک لڑکا آپ کے ساتھ پیچھے جاتے تھے ہم ہمارے پاس نوکدار لکڑی یا لاتھی یا نیزہ ہوتا تھا پانی کی چھاگل بھی لے جاتے تھے اور جب حاجت سے پارک ہوتے تھے ہم چھاگل آپ کو دے دیتے تھے ہم پڑھ چکے ہیں باب نمبر سکسٹی فائف ستون کی آڑوے نماز پڑھنا حدیث نمبر تھری ہنرڈن سکسٹین حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ ہمیشہ اس ستون کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے تھے جہاں قرآن شریف رکھا تھا اور ان سے پوچھا گیا کہ اے ابو مسلم ان کی کنیت ہے تم اسی ستون کے قریب نماز پڑھنے کی کوشش کیوں کرتے ہو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ وہ کوشش سے ستون کو سامنے رکھ کے نماز پڑھا کرتے تھے یہ اس کو ستون مصحف کہا جاتا ہے اور صحابہ اقرام کا اگر ہم طریقہ دیکھیں تو کتنی بھاریکی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آپ کی ایکٹیوٹیز کو ابزرو کرتے تھے مونٹر کرتے تھے یاد رکھتے تھے ایک دوسرے کو بتاتے تھے اور جو بتایا جاتا تھا صحیح سنت کے ساتھ پھر اس کو بڑی بھاریکی کے ساتھ اس پر عمل کرتے تھے باب نمبر سکسٹی سکس اکیلے نمازی کا دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھنا حدیث نمبر تری ہنیڈن سیونٹین حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قابہ میں داخل ہونے کی روایت ہے کہ جس وقت حضرت بلال بہت اللہ سے باہر آئے نا تو میں نے اسے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کیا کیا یہ شوق نظر آ رہا ہے نا حدیث اور سنت کو سیکھنے کا انہوں نے بتایا کہ آپ نے ایک ستون کو اپنی دائیں جانب اور ایک کو بائیں جانب اور تین ستونوں کو اپنے پیچھے کر لیا پھر آپ نے نماز پڑھی اس وقت قابہ کی امارت میں چھ ستون تھے ایک روایت ہے کہ آپ نے دو ستونوں کو اپنے دائیں جانب کیا اصل بات کیا ہے keen interest to know and learn about sunnah اور صرف to know and learn about sunnah نہیں ہے to adopt and copy sunnah یہ ہے وہ keen interest جو صحابہ کے اندر نظر آتا ہے اللہ جیسے خیزت عمر نے اپنے بیٹے کو یہ keen interest پیدا کیا ہماری بھی مدد فرما اللہ ہماری بھی رہنمائی فرما ہمارے لئے بھی آسانیہ فرما اور اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اتباع سنت کے بہترین انداز اپنانے کا ذوق اور شوق اتا فرما باب نمبر 27 سواری اونٹ درخت اور پالان کی طرف نماز پڑھنا یعنی اینی وان آف دیس کین بی ایس اترا حدیث نمبر 318 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو چوڑائی میں بٹھاتے تھے پھر اس کی طرف موں کر کے نماز پڑھتے تھے نافے سے پوچھا گیا کہ جب سواری چرنے کے لئے چلی جاتی تھی تو اس وقت کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کے پالان کو سامنے کر لیتے تھے اور اس کے آخرے یا پچھلے حصے کی طرف موں کر کے نماز پڑھتے تھے اور ابن عمر کا بھی یہی عمل تھا حضرت عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ باریکی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کو آکھیں بند کر کے مانتے اور اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں سفر میں ہیں سفر میں نماز بھی ہو رہی ہے اور باجماعت بھی ہو رہی ہے آپ امامت بھی کروا رہے ہیں سواری کو بٹھایا جا سکتا ہے گویا ایک سواری اونٹ وغیرہ کو بھی جو ہے اگر اس حالت میں اس کو سترہ بنایا جا سکتے ہیں اور سواری ہے نا زیر اس کو گلو کر کے ہم بان تو نہیں سکتے وہ اٹھ کے چلی گئی تو پھر پہلان کو بنا دیا گویا ایک بات یہ بھی ہے کہ سترہ کسی نہ کسی شکل میں بنانا ضروری ہے مسجد میں جب لوگوں کی باجماعت نماز ختم ہو جاتی ہے تو نمازی جہاں دل کرتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں اور باقی لوگوں کو مشکت میں ڈال دیتے ہیں آپ دیکھیں نا کہ کسی کو جلدی جانے کی ضرورت ہے کسی کی کوئی گاڑی باہر کھڑیوی ہے کسی کو کوئی اور مسئلہ ہے اور وہ بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ساروں کو مشکت میں ڈالتے ہیں تو یہ مشکت میں ڈالیں یا تو کسی کنارے پر کھڑے ہو جائیے کسی ستون کے سامنے کھڑے ہو جائیے کسی چیز کو اپنے سامنے سترہ بنا دیجئے اپنی دیوار کو کسی کو سترہ بنا دیجئے اپنے ارگر باقی نمازیوں کو بھی مشکت میں ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے دین کیا ہے حدیث میں کیا آتا ہے راستے کو بھی اس کا حق دو تو نماز میں بھی وہ راستہ مسجد میں بھی وہ راستے اور سواریوں کو بھی کسی کے پیچھے نہیں کھڑا کرنا چاہیے اس حدیث کے حوالے سے باب نمبر 28 چارپائی کی طرف مو کر کے نماز پڑھنا حدیث نمبر 319 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگوں نے تو ہمیں کتوں اور گدوں کے برابر کر دیا حالانکہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ چارپائی پر لیٹی ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے اور چارپائی کو اپنے اور قبلے کے درمیان کر لیتے تھے پھر نماز پڑھ لیتے تھے مجھے آپ کے سامنے ہونا برا معلوم ہوتا تھا اس لئے پائنٹی کے طرف سے کھسکل لہاب سے باہر ہو جاتی تھی پیچھے بھی میں نے بات کی تھی کہ اگر مجبوری کی کوئی حالت ہو اور جیسے ہجرے چھوٹے تھے کوئی اور ایسی جگہ موجود نہ ہو تو مجبوری کے تحت نمازی اپنے آگے کسی سونے والے کے آگے نماز پڑھ سکتا ہے اور اسی طرح چارپائی پر بھی اگر کوئی بیڈ وغیرہ پر اگر کوئی سویا ہے لیکن یہ تب چیزوں سے فائدہ تب اٹھایا جائے گا جب بہت ٹائٹ سپیس ہے اور کوئی جگہ اویلیبل نہیں ہے باب نمبر سکسٹی نائن نمازی نے سامنے سے گزرنے والے کو روکے حدیث نمبر 320 حضرت ابو سید قدری رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ وہ جمعت المبارک کے دن کسی چیز کو لوگوں سے سترہ بنا کر نماز پڑھ رہے تھے یہی بات ہے نا جو میں نے بھی آپ کو بتائیے کہ اتمام کرنا چاہیے کسی چیز سے سترہ بنا کر نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو معید کے بیٹوں میں سے ایک نوجوان نے ان کے آگے سے گزرنے کی کوشش کی حضرت ابو سید رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سینے سے دھکیل کر روکنا چاہا نوجوان نے چاروں طرف نظر دھڑائی لیکن آگے سے گزرنے کے علاوہ اس کے لئے کوئی راستہ نہ ملا پھر وہ اس کی طرف سے نکلنے کے لئے لوٹے تو حضرت ابو سید قدری رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ زوردار دھکا دے دیا اس پر اس نے حضرت ابو سید قدری رضی اللہ تعالیٰ ان کو برا بلا کہا بات عزیزی وہ حضرت مروان کے پاس پہنچ گیا اور ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آئے تو اس کی شکایت کی حضرت ابو سید بھی ان کے پیچھے مروان کے پاس پہنچ گیا مروان نے کہا جمناب ابو سید قدری تمہارا اور تمہارے بھتیجے کا کیا معاملہ ہے یہ حصل میں حقیقی بھتیجے تو نہیں ہے لیکن دینی بھائی کے بیٹے کو بھی بھتیجہ کہا جا رہا ہے حضرت ابو سید قدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کوئی اگر کسی چیز کو لوگوں سے سترہ بنا کے نماز پڑے گا پھر کوئی اس کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرے تو اسے روکے اگر وہ نہ روکے تو اسے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے تو یہ سترے کی امپورٹنس ہے اور یہ سترہ رکھنے والے کا اختیار ہے جو بتایا کیا ہے حدیث نمبر تری باب نمبر سیونٹی نمازی کے آگے سے گزرنے کی وعید یعنی کتنا ناپسند ہے حدیث نمبر تری ٹوینٹی وائن حضرت ابو جحیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ جانتا ہو کہ اس پر کس قدر گناہ ہے تو وہ آگے سے گزرنے کے بجائے وہاں چالیس تک کھڑا رہنے کو پسند کرے راوی حدیث کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ چالیس دن کہے مہینے یا سال سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیجئے کہ صحابہ کا احتیاط حدیث صحابہ حدیث کو کوٹ کرنے کے معاملے میں کتنے محتاط جہاں ان کو کوئی ہلکی سی کنفیوزن اور ڈبل مائنڈڈ ہوتے تھے اور ان کو ہنڈرڈ پرسند ایک لفظ کا یقین نہیں ہوتا تھا تو اس کو ویسے کوٹ کر دیتے تھے اس میں کتنی احتیاط نظر آتی یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ لوگ کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ حدیث کی تو حفاظت ہی نہیں ہوئی تھی اور حدیث تو محفوظ ہی نہیں ہے اور حدیث تو دو دو تین تین سو سال کے بعد لکھی گئی ہے اب بار بار دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کتنے محتاط انداز میں حدیث کو کوٹ کرتے ہیں پیچھے ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ صحابہ نے کہا کہ پتہ نہیں وہ عید الفطر تھی یا عید الزہات حالانکہ اگر وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک کوٹ بھی کر دیتے تو what difference would it make no it won't make any difference لیکن جہاں وہ doubtful ہوتے تھے وہ doubtful ہونا بتا دیتے تھے حالانکہ حدیث کوٹ کرنے والا جب یہ کہہ کہ مجھے شک ہے تو اس کے حافظہ جو ہے نا وہ بھی غلط ہونے کا اس کی ایک بات کی reliability کم ہو جاتی ہے اور اس کی بات زیادہ قابل اعتماد نہیں رہتی لیکن یہ لوگ انہاں کا معاملہ نہیں بناتے تھے اور بتا دیتے تھے اور بیسے پتا چل رہا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا ناپسندیتا ہے یہ کیوں ناپسندیتا ہے because یہ نا نمازی کو distract کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے نماز میں disturbance اور خلل انداز ہونے کا ذریعہ بنتا ہے اس میں دو تین باتیں پھر ایک تو یہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ جب نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو اس محول میں اونچی اونچی باتیں کرنا ٹھٹھے لگانا ٹی وی فل سپیڈ پہ لگانا ان چیزوں سے بھی تھوڑا سا اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ہماری وہ گفتگو اور conversation اور وہ ٹی وی اور وہ آوازیں جو ہیں وہ کسی کے نماز میں خلل انداز نہ ہو اتنا آگے سے گزرنا ایک تو ظاہر اس نے سجدہ کرنے تو وہ غلط بات ہوگی دوسرا وہ distraction کا ذریعہ بنتا ہے تو باقی distractions کو بھی ضرور ہی کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ویسے نمازی کو بھی جہاں نمازی کو distraction کو روکنے کے لیے سترے کا اتمام کرنے کا کہا گیا ہے ویسے ہی نمازی کو اپنی نماز سے پہلے اپنی نماز کے لیے خاموش صاف ستری پیسفل environment کا انتخاب بھی کرنا چاہیے کسی ایسے جگہ میں کھڑے ہو کے جب پورا شور و غل ہے وہاں کھڑے ہو کے مت پڑے نماز میں خوشو خضو concentration اور توجہ میں ضرور خلال آ جائے گا باب نمبر 71 سوئے ہوئے کے پیچھے نماز پڑھنا حدیث نمبر 322 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ کے سامنے بستر پر عرض کے بل سوئی بھی ہوتی جب آپ وطر پڑھنا چاہتے تو مجھے بھی جگہ لیتے میں بھی وطر پڑھ لیتی یہ باتیں بار بار پیچھے ہو چکی ہیں باب نمبر 72 دورانے نماز چھوٹی بچی کو گردن پر اٹھا لینا حدیث نمبر 323 حضرت ابو قطادہ انساری رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امامہ رضی اللہ عنہ کو اٹھائے وے نماز پڑھ لیتے تھے جو آپ کی لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور ابو العاص بن ربیعہ بن عبد الشمس کی بیٹی تھی جب سجدہ کرتے تھے تو انہیں اتار دیتے تھے اور جب کھڑے ہوتے تھے تو پھر اٹھا لیتے تھے مدنی دور کی حدیث ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت پیارا سا انداز ہے اپنی نواسی کے ساتھ نواسی ہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت ابو العاص کے ساتھ ہوا اور آپ حجت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے لیکن ان کے شہر ابھی مشرقی تھے تو حضرت زینب پہلے مکہ ہی رہی اور پھر جب ابو العاص بدر میں قیدیوں کی شکل میں پکڑے گئے تو اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے وہ ہار فدیے میں بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو شادی کے موقع پر دیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا جب وہ ہار دیکھا تو آنکھوں میں آسو تھے اور ہاتھ میں ہار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے ذرا ہمبلنس دیکھئے گا ذرا عدل دیکھئے گا ذرا اپنی اپنی اتھارٹی کو مس یوز اپنی پاور کو مس یوز نہ کرنے کا انداز دیکھئے گا ایکسپلوائٹیشن اور اس تحصال سے بچنے کا انداز دیکھئے گا کہ وہ ہار دست مبارک میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ اکرام کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم اگر مجھے اجازت دو تو میں زینب کا ہار اسے واپس لوٹا کر اس ابولاز کے لیے فدیے میں کوئی اور چیز لے لوں اور پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بیوی سے کتنی محبت ہے بیٹی سے کتنی محبت ہے کہ آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں خواتین اسلام ایسے الیویٹ ہو جاتی ہیں جب وہ بیٹیاں اور جب وہ بیویاں بنتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عصوہ کے نمونے ہار صحابہ اکرام نے اس بات کو مان لیا آبیسلی ہار نوبیڈی کو ڈیسگریڈ یہ ہار واپس دیا گیا اور آزادی کا فدیہ جو تھا وہ یہ تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی ان کو وہ مدینہ بھیج دیں گے اور حضرت زینب کو جب صحابہ اکرام مدینہ سے مکہ سے لینے کے لئے گئے تو وہ اونٹنی پر سوار تھی اور وہ حاملہ تھی مشرقین مکہ نے اونٹنی کا تاکب کیا اور اس کو کچھ بدکایا تو وہ گر گئیں اور پھر گرنے سے ان کا حمل گر گیا اور بہت شدید بیمار ہوئی یہ وہ مشرقین مکہ جنہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا کی اونٹنی کو بدکایا تھا اور ان کا حمل ضائع ہوا تھا اور اسی تکلیف کی بیماری کی وجہ سے پھر وہ بعد میں اپنے خالقی حقیقی کو بھی جا ملی تھی آپ نے ان کو بھی فتح مکہ کے موقع پر ماف کر دیا تھا یہ مافی ہے یہ در گزر ہے یہ مہربانی ہے یہ قصہ پینا یہ احسان ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا کے وفات کے بعد یہ چھوٹی سی بچی نواسی ہیں اپنی اس بیٹی کی جو بہت پیاری تھی اور دنیا سے رخصت ہو گئی یہ تیم نواسی ہیں جن کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایک ہار توفے میں ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دست مبارک میں لیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہار میں اس کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے صحابہ اکرام میں سے کچھ فرماتے ہیں کہ ہمارا خیال تھا کہ آپ یہ ہار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیں گے لیکن آپ نے یہ ہار کس کو دیا آپ نے یہ ہار حضرت امامہ رضی اللہ عنہ کو دیا خواتین کے لیے زیورات ہار ان تمام چیزوں کا جائز ہونا بھی پتا چلتا ہے اور پھر نواسی سے محبت کا انداز نواسی سے محبت کا انداز نظر آ رہا ہے کہ آپ دیکھیں ادھر ہار دے رہے ہیں اور ادھر نماز کی کیفیت ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کیا فرماتے ہیں جوعی لت قروت عینی فی السلات کہ اس نماز میں تو میری آنکھوں کی تھنڈک رکھ دی گئی ہے لیکن نماز کی کیفیت میں اپنی اس یتین نواسی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوئے کیا محبت ہے کیا شفقت ہے کیا نرمی ہے کیا مہربانی ہے اور پھر جب سجدے میں جاتے ہیں تو بٹھا دیتے ہیں اور پھر پھر سے اٹھا لیتے ہیں اس میں خیر ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جماعت نہیں ہے آپ امامت نہیں کروا رہے یہ فرض نماز نہیں ہے یہ نفل نماز ہے تو گویا نفل نماز میں ہاتھ اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے پیچھے بھی میں نے آپ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تحجد میں حضرت عباس کو ان کے کان سے پکڑ کے ان کو بائیں سے دائیں کی طرف منتقل کیا تھا اور یہاں پر بھی پتا چل رہا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نفل نماز میں ہاتھ کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے میں اس کو ریفر کروں گی انشاءاللہ کتاب التحجد میں بات کرنے کے لیے کہ جب ہم سپارے کو اپنے ہاتھ میں دیکھ کر پڑتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک حدیث تقریری ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام زقوان کو ایک لکھے ہوئے سکرپچر آف قرآن سے قرآن پڑتے ہوئے نفل نماز میں دیکھا اور آپ نے منع نہیں کیا اور تحجد کی نماز میں جن کے حافظے میں بہت سا قرآن نہیں اور ہم طویل قیام کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ کر سپارے سے قرآن پڑھا جا سکتے ہیں اور ان حدیث سے یہ ثابت ہے کہ سپارے کو نیچے رکھنے کیلئے کوئی میز وغیرہ پاس رکھنے کیلئے اور پھر اٹھانے کیلئے خات کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے اور پھر خواتین اسلام کا درجہ اسلام میں نظر آ رہے ہیں اور اپنے بچوں سے محبت کا انداز نظر آ رہے ہیں آپ بول کے مو سے بھی بتا رہے ہیں آپ نے فرمایا نا کہ جب تم کسی سے محبت کرو تو اسے بتاؤ کہ تم محبت کرتے ہو تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو دوں گا جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں یہ بھی بہت پیارا سا انداز ہے اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی سے کتنی محبت کرتے ہو نظر آ رہے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہو نظر آ رہے ہیں توفے دیتے ہو نظر آ رہے ہیں اٹینڈ کرتے ہو نظر آ رہے ہیں توجہ دیتے ہو نظر آ رہے ہیں بیٹی کی بیٹیاں اٹھاتے ہو نظر آ رہے ہیں یہ تشریح ہے تم بیٹیوں سے قراہت نہ کرو میں بیٹیوں کا باپ ہوں یہ بیٹی رحمت ہے جس گھر میں آتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ایک کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے جو تیری کفالت کا ذمہ اٹھائے گا اللہ اس کی موت کے وقت تک اس کی کفالت کا ذمہ اٹھائے گا یہ حدیث کی خوشکبریاں امت کو دیئے ہیں اور خود یہ محبت کے انداز کر کے دکھا دیئے اور بیٹی کے ساتھ یہ محبت ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لئے الفاظ ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کا حال یہ ہے کہ ان کو اپنی ران مبارک پر بٹھایا ہے ان کے سر کے اوپر شفقت سے ہاتھ پھیر رہے ہیں ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر رہے ہیں ان کے بالوں کو چوم رہے ہیں ان کے بالوں کی خوشبو کو سونگ رہے یہ میرا خیال ہے صرف گرینڈ مدرز ہی سمجھ سکتی ہیں کہ واقعی گرینڈ چلرن کی خوشبو ہوتی ہے ایک مہک ہوتی ہے اللہ یہ مہک ہم سب کو عطا فرما دے اور اللہ ہماری ازگرد ان مہکوں کو سلامت رکھے ان خوشبووں کو سلامت رکھے ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور اللہ ان کی طرف سے ہمیں دین کی خیریت کی ایمان کی عصمتوں کی عبروں کی خیریت کی خبریں ملا دے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کریں اور آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اللہ ہی میں ان سے مخبت کرتا ہوں تو بھی ان سے مخبت کر آپ سجدے میں جاتے تھے تو امام حسن اور امام حسین آپ کی پیٹ پر بیٹھ جاتے تھے پشت مبارک پر آپ سجدے سے اٹھتے نہیں تھے جب تک یہ نیچے چلے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدینہ کی گلی میں اور دونوں کو آپ نے کندے پر اٹھایا ہوا ہوتا تھا اور آپ ان کی ٹانگوں پر راوی کہتے ہیں ہاتھ پھیڑتے جاتے تھے پیار سے اور کسی نے دیکھا اور فرمایا کہ کیا خوبصورت سواری ہے تو آپ نے فرمایا شاہ سوار بھی تو دیکھو کیا خوب ہے یہ وہ محبت ہے وہ ایک بددو آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں سے اتنی محبت کا اظہار کریں میرے تو بہت سے بچے ہیں میں تو ایسا نہیں کرتا آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم کو سلب کر لیا تو پھر ہم کیا کریں تو یہ وہ بچوں کی تربیت کا طریقہ ہے بچوں سے محبت گرانڈ پیرنٹس کو بحسیت گرانڈ پیرنٹس ان کو وقت ان کو توجہ ان کو محبت دی جاری ہے کتنا وقت ہے آپ کی زندگی میں ان تمام چیزوں کے لیے اللہ ہمارے وقت میں بھی برکتیں اطاف فرماتے باپ نمبر سیونٹی تری عورت کا نمازی کے بدن سے گندگی اتار کے پھنکنا حدیث نمبر تری سیونٹی فور اور حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حدیث پہلے بان سیونٹی ایٹ گزر چکی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کیلئے بددعا کا ذکر تھا جس تین انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بحالت نماز اونٹنی کی اوجری یعنی بچے دانی کہیں اوجری کا تذکرہ کہیں بچے دانی کا ڈال دی تھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اسے آپ سے ہٹایا اس روایت کے آخر میں یہ بھی ذکر ہے پھر ان کو گھسیٹ کے بدر کے کوئوں میں ڈالا گیا تھا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کوئے والوں پر لانت یہ واقعہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں اور کیسے وہ بیٹی جس کے لئے آپ نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے پھر وہ کیسے جان نساری کرتی ہوئی اور اپنی جان قربان کرتی ہوئی اور ہر جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت اور حفاظت اور خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہے اصل میں یاد رکھے کہ بچوں کی تربیت کہ یہ بہت گولڈن اصول ہے جتنی محبت دیں گے اتنا ان کو محبت کرنا آئے گا جتنی ہسٹیلٹی جتنی مار پیٹ جتنی ریجیکشن جتنی کرٹیسیزم ہوگی what goes in is going to come out action and reaction are equal and opposite اگر بچوں کو گالی گلوچ مار پیٹ کریں گے تو ایک تو وہ زدی اور ڈھیٹ ہو جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ کرتا سنیں گے کل کو وہ ہی سب کچھ سپٹ بیک کریں گے ضرور اب نہیں تو کچھ سالوں کے بعد یہ تربیت کا بہت خوبصورت احسان کا طریقہ ہمیں سورہ یوسف میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین کے حوالے سے ملتا ہے کہ کیسے اولادوں کے ساتھ محبت محبت کا اظہار ان کو توجہ دینا وقت دینا اپنی اتنی مصروفیتوں کے باوجود اپنے بچوں اولادوں اور اولادوں کی اولادوں کو وقت دینا اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اپنے نواسوں اور نواسیوں کو محبت کرتے وہ نظر آرہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ تصور ہے کہ بیٹیاں اور بیٹیوں کی اولاد جو ہے وہ ہماری خاندان اور ہماری لڑی نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سورہ عمران میں آتا ہے کہ جب وہ عیسائی آئے تھے اور وہ مانتے نہیں تھے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے باتیں انہوں نے ماننے سے انکار کیا تھا تو اللہ نے کہا تھا کہ مباحلے کیلئے کھلے میدان میں اپنے اہل خانہ کو لے کر آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ اور ان کے اہل خانہ کو لے کر آئے تھے اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ایک کمبل یا ایک چادر سا لیاوات اور آپ نے ان تینوں کو ان سب کو انسکل کر کے اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا اللہ یہ میرے اہل و ایال ہے کوئی بیٹی کے گھر جانا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیٹی کی محبت کرنا ان سے اور اس کے بچوں سے بھی سنت ہے دامات کے ساتھ محبت اور عدل کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیٹی اور دامات کے جھگڑوں کو سیٹل کرنا بھی حکمت اور محبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیٹی اور دامات کے درمیان زبردست عدل کرنا بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ان کو وقت ان کو توجہ اور پھر ساتھ ساتھ محبت سے تربیت اور تذکیہ کا لاد پیار نہیں ہے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بوسا دیا جاتا ہے پیشانی پر خات پر اپنی جگہ پر بٹھایا جاتا ہے سفر کے بعد سب سے پہلے ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں لیکن ان کے بیٹوں کو چونتے ہیں ان کے بیٹوں کو اٹھا اٹھا کے پھرتے ہیں بیٹوں کو نماز پر اپنی پشت پر بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں سب محبت ہے لیکن بیجا لاد پیار نہیں ہے بگاڑ نہیں کیا جا رہا بالک ہوتی ہے تو نکاح کر دیا تھا کسی مالدار سے نہیں کیا تھا علی میرے گھر کا بہترین مرد ہے علی علم کا دروازہ ہے علی اصد اللہ ہے علی شیر خدا ہے رضی اللہ عنہم تو آپ یہ دیکھ لیجئے کتنا بڑا درجہ ہے اور پھر یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مشورہ کیا دیا تھا ان کو دے کے بھیجا تھا ایک مشکیزہ دیا تھا ایک وہ چکی دی تھی بیٹی جب بیوی شہر کی خدمت میں ہوتی ہے اللہ کے قریب ترین ہوتی ہے گھر والوں کی خدمت میں لگی رہنا بیٹی آئی تھی شہر کے کہنے پر آئی تھی کہ وہ لانڈی دے دیں جب وہ لانڈیاں قیدی خواتین آئی تھی آپ نے فرمایا تھا میں نے تو ان کو اصحاب سفہ یا میں تو ان کو احد کے جو غدیم بچے ان کی خدمت پر معمور کر چکا تجھے میں اور نسخہ بتا دیتا ہوں وہ تسبیح فاطمہ دے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کو رخصت کر دیا تھا یہ پڑتی رہنا قربِ الٰہی کا قربِ الٰہی کا دوسرا نسخہ اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے کے لب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں یہ ہیں وہ تربیت کے نسخے اللہ ہمیں سیکھنے اور اپنانے کی توفیق اتا فرما دے الحمدللہ ہماری کتاب السلات مکمل ہو گئی اور بس اس میں کچھ میں سامپ کر دوں نماز کا طریقہ سنت کا طریقہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے کیا تھے یہ میں محض اس شوق میں بتاؤں گی کہ ہم سب حدیث توہرالیں قیامت کے دن جب اللہ کے حقوق میں سوال کیا جائے گا تو سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا آپ نے وعدہ فرمایا کہ جس کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی پھر اس کا باقی حساب آسان ہوگا اللہ ہم حاسبنا حساب میں یہ سیرہ اللہ ہمیں نماز میں اتباع سنت کا طریقہ سکھا دے اور ویسے بھی آپ نے فرمایا تھا سلو کما رعائی تمونی اسلی تم نماز اس طرح پڑھا کرو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے ابھی آپ نے دیکھا عزت عبداللہ بن عمر تو نماز کی جگہ وہ بھی باریکی سے ڈیٹیلنگ کے ساتھ دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا پوزیشن پوسچر اٹیچوڈ ہاتھ پاؤں نظر ڈیفرنٹ پارٹس آف نماز میں کیسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تقبیر کہتے تھے تو ہمیں سنت کا جو طریقہ پتا چلتا ہے کہ ہتھیلی جو ہے وہ قبلے کی طرف انگلیاں کھلی بھی ہو سکتی ہیں بند بھی ہو سکتی ہیں ہاتھ جو ہیں وہ دونوں کانوں کی لوہ تک ہوں گے اور کندوں کے اندر ہونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ لوگ جو کان کو پکڑتے ہیں اس کا کسی حدیث اور سنت سے حوالہ نہیں ملتا اللہ اکبر کہ کے پھر ہاتھ باندھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد قیام کا آغاز قیام کی حالت میں مختلف احادیث اور سنت سے سینے سے لے کے ناف تک کسی جگہ بھی ہاتھ باندھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اوپر باندھنے نیچے باندھنے والے دونوں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہیں اس میں لڑائی اور جھگڑا کر کے فرقہ فروئی مسائل پر بنانا شریعت کے احقامات کے ٹوٹلی متساتے میں سینے سے لے کر ناف تک کسی جگہ بھی ہاتھ باندھا جا سکتا ہے یہ اکورڈنگ ٹو آر اون کنوینینس بھی ہو سکتا ہے مردوں اور عورتوں کے لیے اس میں کوئی فرق طریقہ نہیں ہے ہاتھ باندھنے کا ایک خاص پوزیشن یہ تھا کہ ختھیلی بایا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ تین چیزیں سنت نبوی ہیں نماز میں دایا ہاتھ بایا ہاتھ کے اوپر باندھنا سہری کو تاخیر سے کرنا اور افطار کو جلدی کرنا تو گویا دایا ہاتھ اوپر اور بایا ہاتھ نیچے ختھیلی کے اوپر ختھیلی بایا لیفٹ ہینڈ نیچے رائٹ ہینڈ اوپر تین انگلیاں کلائی کے اوپر اور تھم اور لٹل فنگر کے ساتھ لیفٹ رسٹ کے اوپر ایک دائرہ بنا لیا جاتے ہیں آپ پھر اس کو اس طرح دیکھ لیجئے لیفٹ ہینڈ نیچے ہے رائٹ ہینڈ اوپر ہے تین انگلیاں جو ہیں وہ لیفٹ آم کے اوپر ہیں اور رائٹ تھم اور رائٹ لٹل فنگر کے ساتھ لیفٹ رسٹ کے اوپر ایک دائرہ بنایا گیا یہ ہاتھ کہیں بھی ہو سکتا ہے سینے سے لے کر باقی قدم قدم سے ملے ہوں گے اور اس کے بعد نگاہ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہونا رکو کی حالت میں سنت سے ثابت ہے قیام میں سجدے کی جگہ پر نگاہ ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے رکو کی کیفیت رکو میں سر گردن اور پیٹ بلکل سیدھی اور پھر تانگیں گھٹنے پاؤں تک بلکل سیدھے جیسے آپ دیکھیں کہ رائٹ اینگل کے اوپر ہوں گے سر بساوقات لوگ کچھ اوپر کر لیتے ہیں کبھی کمر نیچے ہوتی ہے لیکن یہ سب کچھ سیدھا اور کمر اور تانگیں سیدھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے اور دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے تھامنا اور نگاہ کو سجدے کی جگہ یا پاؤں کے انگوٹھے کے درمیان کسی جگہ نگاہ کو رکھا جاتا ہے اس کے علاوہ نگاہ دائیں بائیں نہیں رکھی جائے گی پاؤں ملائے بھی جا سکتے ہیں رکوں میں اور الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں الگ رکھنے کے ساتھ کمر کو سیدھا اور تانگوں کو سیدھا رکھنا ذرا آسانی سے ممکن ہو جاتا ہے یہ اس شخص کے لیے طریقہ کار ہوگا جس کو کوئی معذوری کوئی موتاجی نہیں ہے جس کو کوئی کمر کی کوئی جوڑوں کی کوئی نیز کی کوئی انکلز کی پرابلم ہے اور وہ یہ پوسچر اڈاپٹ نہیں کر سکتا اس کے لیے تو پھر معاملہ نہیں اس کے لیے تو نرمی اور لچک موجود ہے اور صحابہ اکرام کا رکو یہ کہ ان کی کمریں اتنی سیدھی اتنی سٹاٹک اور اتنا لمبا رکو ہوتا تھا کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ مسجد نبی میں ان کی کمروں کے اوپر آکے کبوتر بیٹھ جاتے تھے گویا لگتا تھا جیسے یہ لکڑی کے تختیں ہیں یہ انسان تو ہیں ہی نہیں جو رکو کی کیفیت میں اس کے بعد کھڑے ہو کر قومہ جس میں کچھ دعائیں پڑی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد سجدہ سجدہ کے پوزیشن میں نے اس دن بتائی تھی لیکن اگر پھر دوہرالی جئے پیشانی اور ناک جو ہے وہ زمین پر ہے نگاہ سجدے کی جگہ پر ہے ہاتھ دونوں کانوں کی سائیڈ پر کنتوں کے اندر اور پھر فور آم جو ہے کونی تک اس کو زمین سے ہلکا سا اٹھایا ہے اس بازو کو زمین پر بچھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی صحیح حدیث میں اگر کتاب میں آپ دیکھیں گے تو وہ منع ہے اور پھر ہم نے اسی کتاب میں پڑھا تھا کہ آپ کی اوپر والی آم آپ کے پہلو سے ذرا سی ہلکی سی ہٹی ہوئی تھی کہ آپ کے بغل کی سفیدی تک نظر آتی تھی ران کو پیٹ سے اور پنڈلی کو ران سے الگ رکھا جاتا ہے سجدے کی حالت میں پاؤں کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے وے پاؤں کی انگلیاں اور انگوٹھوں کے ٹپس چکے ہیں وہ قبلے کی طرف ہوتے ہیں یہ سجدے کی کیفیت ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے خواتین یہ ساری کے ساری شرائط پوری کر کے بہت زیادہ اپنی پشت کو نہ بھی اٹھا کرے تو بھی یہ شرائط پوری ہو سکتی ہیں اس کے بعد جلسہ اور تشخد کا پوسچر کیا ہے تشخد میں نگاہ تو سجدے کی جگہ پر ہوگی ہاتھ گھٹنے پر ہوں گے پاؤں کی پوزیشن کو سمجھنا ضروری ہے جو سنت کے مطابق ہے کیونکہ یہ وہ پوسچر ہے جو بساوقات بڑے باقائدگی سے نماز پڑھنے والوں کا بھی یہ پاؤں کی کیفیت درست انداز میں نہیں رکھی جاتی میں پھر بتاؤں گی اگر کسی کو کوئی مازوری کوئی موتاجی کوئی گاؤڈ کوئی آرثرائٹسز ہیں تو پھر تو معاملہ ہی اور ہے لیکن جس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا جوانی کا شکر بڑھاپے سے پہلے کرو کہ دوست جو آزاد درست ہیں تو سنتوں کا اتباہ کر لو اصل میں سنتیں ہمیں تب پتا چلتی ہیں جب جوڑ خراب ہو جاتے ہیں پھر سنتوں کا اتباہ ممکن نہیں رہتا تشہد میں رائٹ فوٹ کھڑا ہے اور رائٹ فوٹ کے پاؤں یعنی جو توز ہیں وہ بگ تھم اور فنگرز جو ہیں وہ قبلے کی طرف موڑی ہیں رائٹ فوٹ کھڑا ہے اور اس کی فنگرز اور تھمز کی جو ٹپس ہیں وہ قبلے کی طرف موڑی ہوئی ہوں گی اور لیفٹ پاؤں بچھا دیا جائے گا اس کو لٹا دیا جائے گا بچھا دیا جائے گا اور لیفٹ ہپ کو اس بچھے ہوئے لیفٹ پاؤں کے اوپر رکھ لیا جائے گا یہ تشہد اور دو سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں بیٹھنے کا یکی پوسچر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اس کے علاوہ آخری تشہد میں ایک پوسچر ہے جسے تورک کہا جاتا ہے اور یہ تورک کرنا حدیث کی روح سے افضل ہے اس میں رائٹ فوڈ کو تو کھڑا ہی کیا جاتا ہے لیکن لیفٹ فوڈ کو رائٹ ٹانگ کے نیچے سے نکال دیا جاتا ہے اس کو تورک کہتے ہیں اس کو میرا خیال ہے میں آپ کو زبانی یہاں پہ نہیں سمجھا پاؤں گی لیکن یہ کہ یہ تورک کی پوسیشن ہے یہ افضل ہے یہ نہ بھی کیا جائے تو جو پوسیشن میں نے تشہد کی بتا دی وہ اڈاپٹ کی جا سکتی ہے سلام پیٹتے وقت نگاہ جو ہے وہ کندوں پر ہوگی اور چہرہ پہلے رائٹ کندے کی طرف اور پھر لیفٹ کندے کی طرف ہوگا اور نگاہ کو کندے کے اوپر رکھیں گے بس اوقات لوگ دائیں بائیں پورا ہی گھوم رہے ہوتے نہیں نگاہ کندے پر ہوگی نماز ہمیں زبطے نگاہ کا پیغام اور طریقہ بھی سکھاتی ہے اس کے بعد ان تمام جگہوں میں کیا پڑھا جائے گا تکبیر کے بعد یہ میں ابتدا ہی میں بتا دوں کہ ہمیں جب بنیادی نماز سکھائی گئی تھی تو کچھ خاص مخصوص دعائیں دعائے استفتہ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کا پڑھنا اور رکو میں سبحانہ ربی العظیم اور سجدے میں سبحانہ ربی العلا کا پڑھنا اور پھر تشخد میں اتحیات اور درود کے بعد ربی جعلنی اور ربنا آفد دنیا یہ ایک مخصوص طریقہ کار تھا جو بچپن میں آپ کو مجھے ہم سب کو سکھا دیا گیا تھا یہ وہ بنیادی نماز کا طریقہ ہے جو درست ہے حدیث اور سنت کے قریب ترین ہے لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی دعائیں پڑھی جائیں گی ان دعاؤں میں ان کے علاوہ ہر نماز کے حصے میں اور دعائیں بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور میں کئی دفعہ یہی جملہ بولتی ہوں کہ ہم نے جو نماز اپنے بچپن میں ہمیں سکھا دی گئی ہم اپنی نماز کو تو اپنے مونٹسری نماز کے لیبل پر چھوڑ کے پھر بھول جاتے ہیں اور اس میں اضافہ نہیں کرتے اور نہ بچوں کا اضافہ کرواتے ہیں دنیاوی علوم میں ہم ایم بی ایز کی ڈگریز اور میڈیسن کی ڈگریز اور پوسٹ ریڈز پتہ نہیں کہاں کہاں سے حاصل کرتے ہیں لیکن نماز جو ہے نا وہ اسی مونٹسری نماز کے لیبل پر رکی اور سٹاٹیکلی جمیری ہوتی ہے اور وہ نماز اتنی ہمیں زبانی یاد ہوتی ہے کہ ہم تکبیر کہتے ہیں اور بس وہ نماز جسے میں نعوذب اللہ لفظ شاید اتنے مناسب تو نہیں ہے لیکن this is exactly what happens کہ وہ تکبیر کہنے کے بعد ہم اپنی نماز کی اس ٹیپ کو on کر دیتے ہیں اور نمازی اس نماز کو آٹو پہ لگا کے اپنے دل کو ادھر ادھر کے کاموں اور سوچوں کے لیے فارق کر دیتا ہے ایسا نہیں کرنا build up your نماز from that montessary level بہت سی دعائیں اور مصنون مختلف موقعوں کے لیے ثابت ہیں وہ دعائیں سیکھیں ہمارے کارڈز موجود ہیں ہم نے بڑی محنس سے وہ کارڈز تیار کیے متفرق دعائیں دعائی استفتا کے لیے دعائیں موجود ہیں رکو کے اندر صورتوں کا تصور ہمیں سیکھنا ہے تو یہ سب چینج کر کر کے پڑھیں یہ بدل بدل کے پڑھیں رکو کی دعائوں کو بدلیں سجود کی دعائوں کو بدلیں دعائی استفتا کو بدلیں قیام کے اندر صورتوں کو بدلیں یہ جب ہمارا بدلنے کی طرف انداز ہوگا تو ہم concentrate کریں گے ہم focus کریں گے ہم توجہ دیں گے اور ہمارا دھیان نماز کی طرف رہے گا نماز میں خشو اور خضو کا اضافہ ہوگا نماز میں خسن کا اضافہ ہوگا اور نماز کے عبادات اور ارکان کے اندر طول ہوگا وہ لینک بڑھ جائے گی تو ان تمام چیزوں کو بدلیں میں کئی دفعہ یہ جملہ بدل بولتی ہو کہ ہم اپنے کپڑے تو کسی محفل میں ایک میندی کے فنکشن میں جاتے ہیں اور اگلے دن ہم بارات کے فنکشن میں جاتے ہیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ جوڑا پہن کے جائیں ہم کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو دوسری دفعہ ملنے کے لیے ہفتے دس دن کے بعد جائیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ جوڑا پہن کے جائیں کیوں ہمیں لگتا ہے وہ کہے گی اس کے پاس یہ ایک ہی کپڑے عید کے اوپر لوگ پرانے کپڑے نہیں پہنتے تہواروں اور فنکشن کے اوپر لوگ پرانے کپڑے نہیں پہنتے کیونکہ ہمیں اپنی شان کے خلاف لگتا ہے لوگ سمجھیں گے اس کے پاس ایک ہی کپڑے ایک ہی جوڑے اور سپرائزنگ ہی لوگوں کو یاد بھی ہوتا ہے میں تو کہتے ہیں تو پتہ نہیں یاد کس کو گا تم پہن جو کو لوگ سواروں کو یاد ہوتا ہے ہمیں تو اپنے نہیں یاد ہوتے کیا پہنا تھا خیر یاد کیا ہوتا ہے یہ کالہ اب آیا ہر جگہ ہوتا ہے یاد کیا ہو نہ ہوتا ہے لیکن بہرحال وہ یہ کہ اتنے لوگ اس معاملے میں کانچنس ہیں کہ ہم لوگوں کو انٹریکٹ کرتے اور ملاقات ہو اور میفلوں میں اپنے جوڑے بدل بدل کے جاتے ہیں اور نماز جو اللہ کی ملاقات ہے اس میں ایک ہی سورہ اخلاص پڑھتے چلے جاتے بہت فضیلت ہے سورہ اخلاص کی اس پہ کوئی شک کی بات نہیں ہے آپ نے وہ صحابی جو ہر رکت کے اندر دوسری صورتوں کے ساتھ پڑھتے تھے وجہ پوچھی انہوں نے کہا مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے آپ نے فرمایا تیری سورہ اخلاص سے محبت تجھے جنت میں لے جائے گی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی فضیلت ہے لیکن دعا استفتا جو ہم پڑھتے ہیں اپنے رقوع کے اندر صورتیں بدل بدل کے پڑھیں کبھی لمبی کبھی چھوٹی دو صورتیں بھی ملا کے پڑھ سکتے ہیں اور پھر کوشش یہ کریں کہ ہر نئی صورت سے پہلے یہ قرآن کی تلاوت کے عذابیں کہ بسم اللہ پڑھ لیجئے ایک سے زیادہ صورتیں پڑھ سکتے ہیں کسی صورت کی کچھ آیات اور کسی صورت کی کچھ آیات ملا کے پڑھ سکتے ہیں لیکن ترتیب کو واجب رکھنا حدیث میں کہیں نہیں ملتا ہم ترتیب کو اگر آگے پیچھے بھی کر دیں میں نے صورہ اخلاص پڑھ لی اور پھر میرا آیت الکرسی پہ دل کر رہا ہے کہ اب میں آیت الکرسی بھی پڑھ لوں رقوع کے اندر تو میں بسم اللہ پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ سکتی ہوں ایک ہی رکعت کے اندر صورتوں کی ترتیب جو ہے اس کو آگے پیچھے کیا جا سکتے اور اگلی پیچھتی رکعتوں میں بھی اس ترتیب کو آگے پیچھے کیا جا سکتا اگر کوئی ترتیب کو قائم رکھنا چاہتے تو بے شک رکھ لیں لیکن لا حرج ان کا معاملہ ہے رقوع کے اندر دعائیں پانچ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میں اگر پڑھ کے سنا دوں گی تو شاید آپ کو یاد نہیں رہنگی لیکن کارڈز میں موجود ہیں آپ نیٹ پہ سرچ کریں یہ پانچوں دعائیں چاہے وہ پانچوں دعائیں ایک دفعہ ایک پڑھیں ایک دفعہ دوسری پڑھیں تین سے زیادہ کم از کم پانچ دفعہ پڑھ لیا کریں تاکہ رکو بھی لمبا ہو حسن بھی ہو ٹھہراو بھی ہو جماعو بھی ہو عبادات کے اندر بھی طول ہو اور پھر بدل بدل کے پڑھتی رہتا کہ ہمارا کانسنٹریشن اور فوکس بدلنے کے طرف وہ ہماری توجہ رہے پھر اس کے بعد قومہ قومہ تو بہت سی نمازوں میں ایکسٹینڈ ہی نہیں کرتا ایکزیسٹ ہی نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو یہ پڑھتے ہوئے سنا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کس نے ادا کیے تھے یہ قلمان آپ نے فرمایا کہ میں نے کسیر تعداد جماعت صحاب فرشتوں کی دیکھی کہ وہ اس کے عجر کو جو ہے وہ لینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے پھر اس کے بعد سجدہ سجدے میں بھی ایک ہی دعا تین ہی صرف دفعہ پڑھی جاتی ہے نہیں کم از کم پانچ دفعہ پڑھیں تاکہ ردد میں پڑھیں دعائیں ہیں اول تو جو رکو کی اور سجود کی دعائیں وہ ملتی جلتی ہیں ایک رکو کی فرق ہے اور ایک سجدے کی فرق ہے اللہ مغفر لی زنبی قلہ دکہہو جلہو سرہو اولہو و آخرہو اتنی خوبصورت بخشش کی دعائیں کیوں محروم کرتے ہیں اپنے آپ کو پڑھیں نا یہ دعا پانچ دفعہ اپنے سجدے کے اندر اور سجدہ خود ہی لمبا بھی ہو جائے اور سجدہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے آپ نے فرمایا سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں فَأَكْسَرُدْ دُعَا پڑھے یہ دعا مسنون دعا لیکن نماز کے سجدوں میں چاہے وہ فرض ہے چاہے وہ سنت ہے چاہے وہ نفل ہے نماز کے سجدوں میں ان پانچ مسنون دعاؤں کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھا جائے گا نہ قرآنی دعا نہ اپنی زبان میں صرف یہ پانچ مسنون قرآنی دعا مسنون دعائیں پڑھی جائیں گی نماز کے سجدے میں اس کے بعد دو سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لنا ورحمنا وجبورنا وحدنا وعافنا ورزکنا آپ نے صحابی کو سکھائی اور آپ نے فرمایا کہ تو نے سب کچھ نہیں مانگ لیا اور پھر تشخد نے سلام پھیرنے سے پہلے ربنا آتنا فِ الدنیا ربی جالنی اور پھر مانگیں اور قرآنی دعائیں بھی سلام پھیرنے سے پہلے مسنون دعائیں بھی سلام پھیرنے سے پہلے اپنے الفاظ میں زماز میں کچھ نہیں ہوگا سلام پھیرنے سے پہلے نماز میں قرآنی دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں مسنون دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں فرض میں بھی مانگ سکتے ہیں سنت میں بھی مانگ سکتے ہیں نوافل میں بھی مانگ سکتے ہیں مانگا کریں اس وقت تشخد لمبا بھی ہوگا حسین بھی ہوگا اس میں خسن بھی آئے گا اور دعائیں مانگیں گے دعاوں کی قبولیت کے وقت یہ تو کچھ پڑھنے کے حوالے سے اس کے بعد نماز کے بعد کے مسنون اذکار ہیں ان کو بھی ضرور یہ تمام سے پڑھیں کیونکہ حدیث کا وعدہ آپ نے دیکھا تھا کہ جو نماز کے بعد اپنی جگہ پر ہی رہتا ہے اور دعائیں کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں تو وہ گویا نمازی کی حالت میں اور فرشتہ اس کے لئے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں تو اپنے آپ کو محرومت کیا کریں اور ویسے بھی جب حالت میں لوگ دعا نہیں کرتے نماز کے بعد تو فرشتے حیران ہوتے ہیں قبولیت دعا کا وقت ہے اور یہ دعائی نہیں کر بے شک اوٹے جائیں چلتے پھرتے کر لیں اور کچھ نہیں تو ربی آئینی اللہ ذکر کا و شکر کا و خسن عبادت یہ چلتے پھرتے مانگ لیں اگر جگہ پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے کوئی کمیٹمنٹ ہے ضروری تو اور پھر میں نماز کے اوقات کے حوالے سے بھی بات کروں کہ نماز مکی دور میں تو دو ہی نمازیں تھی اور پھر جب شب محراج پر پانچ نمازیں فرض کی گئی تھی تو حضرت جبرائی لگلے دن تشریف لائے تھے اور پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز اول وقت میں اور دوسرے دن ہر نماز آخر وقت میں اور وہ سورج اور سائیوں کے حوالے سے وہ وقت کا تائین اور سورج کے تلو اور غروب اور سائیوں کے لمبے اور چھوٹے ہونے کے حوالے سے نماز کا تائین جو ہے وہ کیا گیا گویا ہر نماز کا ایک اول وقت ہے اور ایک آخر وقت ہے اور اس حوالے سے بھی یہ میں بتاتی رہوں کہ سارا دن گویا کسی نہ کسی نماز کا وقت رہتا ہے سوائے دو مقروع اوقات کے تلو ای آفتاب اور غروع ای آفتاب اور زوال کے وقت کے باقی سارا دن نماز کا وقت رہتا ہے ایک نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تو اگلی کا شروع ہو جاتا ہے مثلا میڈل میڈ نائٹ رات کی آدھی اور رات کی آخری تہائی سے تحجد کا وقت شروع ہوتا ہے یہ مغریب فجر کی آزان کے ساتھ تحجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے فجر کا وقت رہتا ہے تلو ای آفتاب کے وقت سے فجر کا وقت ختم ہوتا ہے پھر مقروع وقت آتا ہے پھر اس کے بعد جب وہ پورے کا پورا سورج اتھی طرح نکل آتا ہے روشنی پھیل جاتی ہے تو اشراق کا وقت اشراق کے بعد چاشت کا وقت پھر افوابین کا وقت پھر زوال کا وقت پھر اس کے بعد زخور کا وقت زخور کا وقت ختم ہوتا ہے تو اثر کا وقت شروع ہوتا ہے اثر کا وقت ختم ہوتا ہے تو مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے گویا اثر کا آخری وقت مغرب کا اول وقت ہے اس وقت تک بھی اگر اثر کی رکعتیں ادا کر دی جائیں تو اثر کی نماز ادا ہو جائے گی اب پھر اثر کا آخری وقت مغرب کا پہلا وقت مغرب کا آخری وقت عشاء کا پہلا وقت اور عشاء کا لاسٹ وقت مڈ نائٹ یا آخری دو تہائی وہ پھر اس کے بعد تحجد کا وقت تو ساری دن کسی نہ کسی نماز کا وقت رہتا ہے نماز کا اول وقت بھی ہے اور آخری وقت بھی اور یہ بھی میں آپ کو آگے چلنے سے پہلے حدیث کے الفاظ بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی صحیح حدیث میں فرمایا کہ جس شخص نے تلو اے آفتاب سے پہلے یا غروب اے آفتاب سے پہلے فجر یا اثر کی نماز کی ایک رکت بھی پڑھ لی تو اس نے نماز کو پا لیا لوگ بہت دفعہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اب تو وقت ہی گزر گیا اگر ایک رکت پڑھنے کا بھی وقت ہو گا تو آپ کی فضیعت ادا ہو جائے گی تو پڑھ لیا کریں اپنے آپ کو ڈپرائیو نہ کیا کریں اور پھر یہ کہ ایک اول وقت ہے آخر وقت ہے اور ان سارے ٹوٹل ٹائم پیڈیٹ کے درمیان نماز کا افضل وقت ہے افضل وقت وہ وقت ہے جس کے دوران اگر نماز پڑھی گئی تو پھر اس کا عجر سب سے زیادہ بڑھا چڑھا کے دیا جائے گا فجر کی نماز اگر اول وقت پر یعنی سٹارٹنگ ٹائم پر پڑھی گئی تو وہ اس کا افضل وقت ہے اسی طرح اثر کی نماز بھی اول وقت پر پڑھی جائے تو وہ اس کا افضل وقت ہے مغرب کا بھی اول وقت اس کا افضل وقت ہے عشاء کی نماز کو جتنا تاخیر سے پڑھا جائے اس کا عجر زیادہ ہے but obviously this is for a person جس کے اوپر نین کا غلبہ نہ زخر کی نماز کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ گرمی کے موسم میں آپ زہر کو ذرا تھنڈے وقت یعنی تاخیر سے پڑھتے تھے اور سردی کے موسم میں آپ اس کو ذرا جلدی یعنی گرم وقت پر ادا کرتے تھے کچھ کے نزدیک کے بعد جماعت کے لیے اور کچھ کے نزدیک کے انفرادی نماز کے لیے بھی زہر کے اوقات کا افضل وقت ہے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو کتاب السلات ہم نے پڑھی اس کے اقامات کو اس کے طریقوں کو اس کی سنتوں کو اس کی دعائیں مسنونہ کو ان سب کو سننے سمجھنے یاد کرنے اپنی نمازوں میں شامل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہماری نمازوں میں خسن اور لطف اطاف فرما دے اللہ ہمارا نمازوں میں دل لگ جائے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نمازوں میں لطف آنے لگے اللہ خشو اور خضو اطاف فرما دے اللہ ہماری ناکس ردی ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو قبول فرما کے انہی کو جنت کے گھروں کی کنجیاں بنا دے اللہ ہمارے اہل خانہ کو ہمارے اولادوں کو نمازیں قائم کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ ہمارے گھر کے مردوں کو مسجدوں کا آبادکار بنا اللہ ہمارے بیٹوں کو ہمارے دامادوں کو پوتوں نوازوں کو ہماری ذریعت کے مردوں کو اللہ با جماعت نماز کی اہمیت سمجھنے اور اس کو اپنانے والا خوش نصیب بنا یا اللہ اپنا کرم فرما یا اللہ اپنا فضل فرما اللہ سبحانہ تعالی نمازوں کی کمیوں کو تائیوں کو درگزر فرما دینا اللہ کمیوں کو تائیوں کو درگزر فرما دینا اللہ سستیوں کائلیوں کو معاف فرما دینا اللہ سبحانہ تعالی ہماری نسلوں میں کوئی بے نمازی نہ اٹھانا اللہ ہماری ذریعت میں کسی کو نماز اور قرآن سے محروم نہ کرنا ربنا لا تزیقلوبنا بعد از خدیتنا وحبلنا ملدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدون لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ آخرت بالآلمین آمین سم آمین